ہیلو دوستو ویلکم بیک ٹو مائی چینل آپ نے اگر اس ویڈیو کو فرسٹ پارٹ نہیں دیکھا تو اس کا لنک دسکرپشن باکس میں موجود ہے جیانگ مستر فانگ سے ملنے کے لیے آئی ہوتی ہے جیانگ مستر فانگ کو ایک انویٹیشن کارٹ دیتی اور کہتی ہے کہ دو دن بعد تینگیو اپنا نیو پروڈکٹ نکالنے والا ہے تو میں چاہتے ہیں کہ آپ تینگیو کی خود آ کر دوبارہ سے شروعات کو دیکھیں مستر فانگ کہتے ہیں کہ میں آنے کی پوری کوشش کروں گا یہ کہہ کر یہاں سے چل جاتے ہیں دوسری طرف جیانگ یوشن کو گاؤی کی انویٹیشن کے بارے میں بتا دی تو یوشن کہتی کہ مجھے نہیں لگتا کہ جیانگ اس انویٹیشن کو ایکسپٹ کرے گی جیانگ پوچھتے ہیں کہ کیا گاؤی اور جیانگ کی درمیان کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے کیونکہ وہ تو ساتھ میں ہی بڑے ہوئے ہیں لیکن جیانگ کے ڈیٹ کی ڈیٹ کے بعد وہ دونوں ہی دوسرے کو آوائٹ کرتے ہیں یوشن کہتی ہے کہ میں تم اسے اتنا بتا سکتی ہوں کہ اب گاؤی کا جیانگ سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے اب جیانگ جب تینگیو واپس آتی ہے تو زیان اس کو بتانے لگتا ہے کہ لیڈو ڈیپارٹمنٹ سٹور پوری کنٹری میں چائنیز فیشن برینڈ کی سیل کا ایک ایونٹ اورگنائز کر رہا ہے جیانگ کہتی ہے کہ میں کیا کروں تو زیانگ کہتا ہے کہ تینگیو بھی تو ایک چائنیز فیشن برینڈ ہے مجھے لگتا ہے کہ ہم اس اپورجنیڈی کا فائدہ اٹھا کر اپنے نیو پروڈکٹ کو پرموٹ کر سکتے ہیں جیانگ کہتی ہے کہ لیڈو کی پرفارمنس بہت اچھی ہے تو بڑے بڑے برینڈ اس ایونٹ میں آنے کی کوشش کر رہے ہوں گے تو بھلا ہمیں یہ موقع کیسے مل سکتا ہے زیانگ کہتا ہے کہ تم اور گاؤی ساتھ میں بڑے ہوئے ہو اور لیڈو میں گاؤی کی کافی اچھی پوزیشن ہے تو مجھے لگتا ہے کہ تمہیں جا کر اسے بات کرنی چاہیے لیکن زیانگ کہتی کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا یہ کہہ کر یہ اندر شریف آتی ہے اگلے دن زیانگ اٹھتی ہے تو اس کی تب بھی ٹھیک نہیں لگ رہی ہوتی اور دوسری طرف شو تو آج کافی اچھے سے تیار ہوا ہوتا ہے جس کو دیکھ کر گاؤنگلی کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم تو آج ایسے تیار ہوئے ہو جیسے تم کسی شادی میں جا رہے ہو تو چھو کہتے کہ سیلیبریشن کے لیے تو اس طرح سے ریڈی ہونا چاہیے اب زیانگ جیانگ کے آفس میں آتی ہے تو زیانگ اسے پوچھتی ہے کہ کیا تم نروس ہو تو زیانگ کہتی ہے کہ یہ میری پہلی لائف سٹریم نہیں ہے زیانگ کہتی ہے لیکن میں نروس ہوں کیونکہ یہ تینگیو کی پہلی افیشل لائف سٹریم ہے زیانگ کہتی ہے کہ تمہاری نروسنس تمہارے چہرے سے صاف ظاہر ہے زیانگ اس کو کہتی ہے کہ تم یہ کر سکتی ہو تمہیں سپورٹ کرنے کے لیے ہم سب پیچھے ہیں یہ کہنے کے بعد زیانگ زائنگ کو تھانکس بھی بولتی ہے تو زیانگ کہتی ہے کہ تمہیں میرا شکریہ ادا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور میں اپنا بیسٹ دینے کی کوشش کروں گی صرف تینگیو کیلئے نہیں بلکہ اپنے آپ کو پروف کرنے کے لیے بھی یہ کہنے کے بعد زائنگ یہاں سے چلی جاتی ہے اب شو زیانگ سے ملنے کے لیے آتا ہے تو زیانگ اپنا فیسٹ سائیڈ پر کر کے بیٹھی ہوتی ہے شو کہتا ہے کہ تمہیں کیا ہوا ہے زیانگ تو اس کی طرف دیکھی نہیں رہی ہوتی تو پھر شو زیانگ کو سائیڈ پر کر کے دیکھتا ہے تو زیانگ کا فیس ویل ہوا ہوتا ہے یہ دیکھ کر شو اس کو چیک کرنے لگتا ہے تو کہتا ہے کہ تمہیں تو بخار بھی ہے زیانگ کہتی کہ میں بلکل ٹھیک ہوں یہ کہہ کر جانے لگتی ہے لیکن شو اس کو پکڑ لیتا ہے اور گونگلی سے گاڑی کی چاہ بھی مانگتا ہے شو گونگلی سے کہتا ہے کہ تم یہاں پر نظر رکھنا تو گونگلی کہتا ہے کہ تم کہاں جا رہے ہو تو شو کہتا ہے کہ میں ہسپیرل جا رہا ہوں اور یہ زیانگ کو بھی چلنے کے لیے کہتا ہے تو زیانگ کہتا ہے کہ میں نہیں جا سکتا ہے کیونکہ آج تینگیو کی پہلی لائف سٹریم ہے شو کہتا ہے کہ تم تو لائف سٹریم کی ہوسٹ نہیں ہونا اور ویسے بھی تینگیو میں سبھی لوگ تو موجود ہیں جیانگ تو نہیں جانا چاہ رہی ہوتی لیکن شو اس کو زبردستی یہاں سے لے جاتا ہے جب یہ دن ہسپیل جا رہے ہوتے ہیں تو شو جیانگ کو دیکھ کر ہس رہا ہوتا ہے کہتا ہے کہ میں پہلی دفعہ تمہیں اس طرح سے دیکھ رہا ہوں یہ سن کر جیانگ اس پر غصہ ہو رہی ہوتی ہے اب فیکٹری میں ینگ جیانگ جائنگ سے کہتا ہے کہ تم زیادہ نروس نہیں ہو اب کار میں ہی جیانگ سو گئی ہوتی ہے شو جب اس کو دیکھتا ہے تو جیانگ کے فون پر جیانگ کی کال آ رہی ہوتی ہے اب شو جیانگ کی کال اٹھا لیتا ہے تو جیانگ اسے پوچھتے ہے کہ جیانگ کب واپس آ رہی ہے تو شو کہتا ہے کہ وہ بھی تو واپس نہیں آئے گی تو جیانگ پرش لگتی کہ پھر لائف سٹریم کا کیا ہوگا تو شو کہتا ہے کہ تینگ یوں کہ شیئر ہولڈر کی حیثیت سے میں تمہیں آج کی لائف سٹریم کا انچارج بناتا ہوں شو کہتا ہے کہ دوسرے شبدوں میں تمہیں یہ کہنا چاہتا ہے کہ کچھ دیر تم جیانگ کو ریسٹ کرنے دو اور اس کو ڈسٹرب نہ کرو یہ کہہ کر شو کال بند کر دیتا ہے دوسری طرف لائف سٹریم کی ساری پرپریشنز ہو گئی ہوتی ہیں جیانگ کہنے لگتا ہے کہ اگر کچھ بھی غلط ہو گیا تو اس کی رسپونسپیلیٹی کون لے گا کیونکہ اب یہاں پر جیانگ تو ہے نہیں ساتھی یہاں پر جیانگ آتیا کہتا ہے کہ ہر چیز کی رسپونسپیلیٹی میں لوں گی اور کہنے لگتا ہے کہ مجھے پورا یقین ہے کہ کوئی بھی غلطی نہیں ہوگی یہاں پر جیانگ کافی کانفیڈنٹ دکھائی دے رہی ہوتی ہے اب شو جیانگ کو لے کر ہاسپیل پہنچ کیا ہوتا ہے یہ بھی بھی سو رہی ہوتی ہے تو شو اس کو جھگاتا ہے کہ ہم ہاسپیل آ گئے ہیں اب ڈاکٹر جیانگ کو چیک کرتی ہے تو بتانے لگتی ہے کہ دانت میں سوجن کی وجہ صحیح تمہیں بخار ہو گیا ہے اور اس کے بخار کو کم کرنے کے لیے جیانگ کو ڈرپ لگا دی جاتی ہے شو جیانگ کو پورج کھلانے والا ہوتا ہے کہ جیانگ شو کے کندے پر سر رکھ کر یہیں پر سو جاتی ہے شو جیانگ سے کہتا ہے کہ پہلے تھوڑا سا پورج کھا لو اور اب جیانگ کو یاد آتا ہے کہ جب یہ بیمار ہوا کرتی تھی تو یہ ایسے ہی اپنے ڈیڈ کی کندے پر سر رکھ کر بیٹھ جا دی تھی اور اس کے ڈیڈ اس کو پورج کھلایا کرتے تھے اور آج جب شو جیانگ کو پورج کھلا رہا ہوتا ہے تو یہ ایموشنل ہو جاتی ہے اور اپنے ڈیڈ کا نام لیتی ہے شو کو بھی جیانگ کے لیے بہت برا لگ رہا ہوتا ہے شو بھی جیانگ کو ایموشنل دیکھ کر اس کو حق کر لیتا ہے اور اس سے پورج لگتا ہے کہ جب تم چھوٹی تھی تو تمہاری ڈیڈ تم میں کس سام سے بلائے کرتے تھے جیانگ کہتی ہے کہ میری ڈیڈ مجھے لیٹل بٹر فلائی کہا کرتے تھے لیکن جب میں بڑی ہو گئی تو وہ مجھے جیانگ ہی کہا کرتے تھے یہ دونوں ایسے ہی یہاں پر بیٹھ کر ڈریپ ختم ہونے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں اور دوسری طرف زائنگ کی لائف سٹریم شروع ہو گئی ہوتی ہے اور زائنگ کافی اچھے سے ڈیزائن بنا بھی رہی ہوتی ہے اب زائنگ نے اپنا ڈیزائن کمپلیٹ کر لیا ہوتا ہے اور سبھی کو سکرینز پر تینگیو کے نئے شوس کا ڈیزائن نظر آ رہا ہوتا ہے اور اب زائنگ آ کر ان سب سے کہتی ہے کہ یہی تینگیو کا کلچر ہے جس کو سننے کے بعد سبھی لوگ زائنگ کے لیے تالیاں بجانے لگتے ہیں اور اس لائف سٹریم کے بعد تینگیو کی آن لائن سیلز بھی کافی زیادہ بڑھ گئی ہوتی ہیں اب مسٹر فینگ کا سسٹن کو بتا رہا ہوتا ہے کہ اس لائف سٹریم کے قارن تینگیو کی سیلز کافی اوپر جا چکی ہیں مسٹر فینگ کہتے ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے تو یہ سارا ڈیٹا مسٹر فینگ کو دکھانے لگتا ہے یہ دیکھ کر مسٹر فینگ کہتے ہیں کہ میں نے تو جیانگ کو انڈری اسٹیمیٹ کر لیا تھا اور یہ کہتے ہی کہ گاڑی میں آ کر واپس بیٹھ جاتا ہے اور اپنے اسسٹن سے کہتا ہے کہ میٹنگ کو تین گھنٹے بعد رکھ تو اور کچھ در بعد مسٹر فینگ تینگیو آ جاتے ہیں تو یہاں تو مسٹر فینگ کو یہاں پر دے کر بہت زیادہ خوش ہوتا ہے لیکن جیانگ کو مسٹر فینگ کو یہاں پر دے کر بلکل بھی خوشی نہیں ہوتی دوسرے طرف ہسپیڈل میں جیانگ کی آنگ کھلتی ہے بلکل ٹھیک تھا جیانگ کہتی ہے کہ میں تم سے بادہ کرتی ہوں کہ جب تینگیو تھوڑا سا اور بہتر ہو جائے گا تو تمہیں تمہاری ڈیزائنز میں اور بھی زیادہ آزادی ہوگی جیانگ کو دیکھ کر کہنے لکھتی ہے کہ تم واقعے میں بہت زیادہ بدل گئی ہو اب شو نے گونگلی سے جیانگ کا سامان منگوایا ہوتا ہے یہ دیتے ہوئے گونگلی کہہ رہا ہوتا ہے کہ تمہیں مجھے دینر پر لے کر جانا ہوگا کیونکہ میں بہت مشکل سے یہ سب لے کر آیا ہوں شو اس کے لیے مان جاتا ہے اب زائنگ جیانگ کو مسٹر فینگ کے بارے میں بتانے والی ہوتی ہے کہ اتنے منرس آ جاتی ہے جیانگ کی ڈریپ اتارنے کے لیے زائنگ شو سے کہتی ہے کہ تم اس کا خیال رکھنا کی کہہ کر یہاں سے چلی جاتی ہے اب تینگیو کی سیلز دیکھ کے وینچن تو کافی پریشان ہوتا ہے مینجن اب اپنی منیجر سے کہتا ہے کہ تم تینگیو کی بارے میں زیادہ جانتے ہو جو بھی تینگیو میں زیادہ اچھا کام کر رہا ہے ان کو تم فری یونیکون میں لانے کی کوشش کرو وہ جو بھی چاہتے ہیں ان کی ریکوائرمنٹس کو پورا کرو اب رات ہو چکے ہوتے ہیں شو جیانگ کو ہاسپیڈل سے واپس لے کر جاتا ہے جب یہ دونوں گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں جیانگ کہتی ہے کہ میں تمہیں پھر سے پریشان کریں گے کہہ کر کہ تم مجھے تینگیو واپس چھوڑ آؤ جو کہنے لگتا ہے کہ تم نے مجھے سارا دن کافی پریشان کیا ہے اب تم چاہتی ہو کہ میں تمہیں یہاں سے اپوزٹ سائیڈ واپس چھوڑنے کے لیے جاؤں میں بہت تھک گیا ہوں جیانگ کہتی کہ ٹھیک ہے پھر میں ٹیکسی لے کر گھر چلی جاتی ہوں جیانگ تو جانے واری ہوتی تو شو اس کی سیٹ بیل دوبارہ سے باندھ کر کہنے لگتا ہے کہ کیا تم بھول گئی ہو کے میرا گھر یہاں سے بہت ہی قریب ہے اور پھر شو جیانگ کو اپنے گھر پر لے آتا ہے جیانگ کہنے لگتی کہ مجھے نہیں لگتا کہ اچھا آئیڈیا ہے مجھے واپس چلے جانا چاہیے کیونکہ کل صبح ہماری میٹنگ ہے شو کہتے کہ تمہاری طبعہ تبھی ٹھیک نہیں ہوئی تو تم میٹنگ نہیں کر سکتی ابھی جیانگ کہتی کہ پھر بھی میں تمہارے گھر پر نہیں ٹھہر سکتی ویسے بھی میں اپنے ساتھ کچھ بھی نہیں لے کر آئی تو شو بیک کھول کر جیانگ کو دکھاتا ہے کہتا ہے کہ تمہاری ضرورت کا سارا سمان اس میں ہے جیانگ کو اپنا سمان دیکھ کر کافی حیران ہو رہی ہوتی ہے اور اس سے پوشن لگتی ہے کہ تم میرا سمان کب لے کر آئے تو شو جھوٹ بول دیتا ہے کہنے لگتا ہے کہ تمہارے انکل کو لگا کہ تمہیں ہسپیٹل میں رہنا پڑے گا اس لئے انہوں نے تمہارا سمان بھیج دیا جیانگ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے پھر میں آج رات یہی پر رکھ جاتی ہوں شو کہتا ہے کہ میں تمہیں واپس بھیج دوں گا جب تم ٹھیک ہو جاؤگی جیانگ کہتا ہے کہ مجھے تو ٹھیک ہونے میں تین سے چار دن لگ جائیں گے تو شو کہتا ہے کہ پھر تم تین سے چار دن بعد ہی واپس چلی جانا ویسے بھی اگر تم واپس چلے گئی تو تمہارا خیال رکھنے کے لئے وہاں پر کوئی بھی نہیں ہوگا جیانگ کہتا ہے کہ پھر بھی تمہارے گھر میں رہنا بہت ہی عجیب ہے شو کہ نہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں چیز کر رہا ہوں لیکن ایسا کر کے میں تمہیں اپنی سنسیریٹی دکھا رہا ہوں اس لئے تم میری اس ریکویسٹ کو ایکسپ کر لو اس کے بعد جیانگ بیڈروم میں سونے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے اور باہر شو کو بھی نیند نہیں آ رہی ہوتی شو جیانگ کو دیکھنے کے لئے روم میں آتا ہے اور جیانگ بھی باہر آنا چاہ رہی ہوتی ہے لیکن نہ شو دروازہ نو کرتا ہے نہ ہی جیانگ روم سے باہر آتی ہے اب جیانگ سپنا دیکھ رہی ہوتی ہے کہ اس کے ڈیڈ اس کو اٹھا رہی ہوتے ہیں پھر جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو یہ اپنے ڈیڈ سے ہی پانی مانگ رہی ہوتی ہے لیکن پھر اس کو ریالائز ہوتا ہے کہ یہ تو سپنا دیکھ رہی تھی جیانگ اب شو کی ہوت کو دیکھ کر کہنے لگتی ہے کہ تم نے جان بوچ کر میری اس ہوت کو یہاں پر منگوایا ہے نا جو کہتے ہیں کہ ہاں میں نے یہ جان بوچ کر کیا ہے کم از کم گھر کی کپڑوں میں ہم دونوں کا ٹیسٹ بلکل ایک جیسا ہے جیانگ کہتی کہ میں نے تم سے زیادہ شیملیس انسان نہیں دیکھا جو جیانگ کے پاس جا کر کہنے لگتا ہے کہ اگر میں شیملیس نہ ہوں تو پھر میں تمہارا بوفر نہیں بن سکتا یہ سن کر جیانگ شو کو حق کر لیتی ہے جو تو حیران ہوتا ہے اسے پوشن لگتا ہے کہ تم اچانک ہی اتنا نائسلی بھی ہے کیوں کر رہی ہو میرے ساتھ جیانگ شو کو تھانکس بولتی ہے یہ دونوں کس کرنے والے ہوتے ہیں کہ اتنے میں شو کی آنڈ یہاں پر آ جاتی ہیں جیانگ تو شو کی آنڈ کو دیکھ کر امبیرس ہو جاتی ہے اور آنڈ کو بھی برا لگتا ہے کہ اس کی وجہ سے یہ ڈسٹرپ ہو گئے ہیں تو جلدی سے سمان رکھ کر یہاں سے چلی جاتی ہیں اور آنڈ کے یہاں سے جاتے ہی جیانگ بھی بھاگ کر کمرے میں چلی جاتی ہے جو ونڈو سے دیکھ رہا ہوتا ہے تو اس کی آنڈ باہر کھڑی ہو کر اندر ہی دیکھ رہی ہوتی ہیں جو دروازے پر آ کر کہنے لگتا ہے کہ آپ بلکل پرفیکٹ ٹائم پر آئی ہیں یہ بعد شو اپنی آنڈ کے لیے کہہ رہا ہوتا ہے تو اس کی آنڈ میں مسکراتے ہوئے کہتی ہیں کہ تم ٹھیک کہہ رہے ہو اور ساتھ ہی کمرے سے جیانگ کے چیخنے کی آواز آتی ہے شو اپنی آنڈ سے جیانگ کو انٹرڈیوز کرواتا ہے کہنے لگتا ہے کہ میری گرل فرنڈ کو بخار تھا تو اس کا خیال رکھنے کے لیے میں اس کو گھر پر لے آیا ہوں شو کی آنڈ جیسے ہی جیانگ کی طبیعت خراب ہونے کا سنتی ہیں تو اسے کہتی ہیں کہ تمہیں اور کھانا چاہیے اور جو کچھ بھی شو کی آگے پڑا ہوتا ہے وہ اس کی آنڈ جیانگ کو دے دیتی ہیں کھانے کے لیے اور کہنے لگتی ہیں کہ میں تمہارے لیے کچھ اور چیزیں بھی بنا دیتی ہوں تو جیانگ کہتی ہے کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں کچھ تیر بعد فیکٹری واپس سے لی جاؤں گی تو آنڈ پوچھتی ہے کہ تم وہاں کام کرتی ہے یہ تمہاری اپنی فیکٹری ہے تو جیانگ کہتی ہے کہ یہ میری فیملی کی فیکٹری ہے اور جیسے ہی شو کی آنڈ تینگیو کا نام سنتی ہیں تو کہنے لگتی ہیں کہ میں نے کل کی لائف سٹریم دیکھی تھی تو مجھے تمہاروں کی شوز کا ڈیزائن کافی پسند آیا ہے اور کہتی ہیں کہ میں اپنے لیے تمہاری فیکٹری سے شوز بھی خریدوں گی یہ سن کر تو جیانگ بہت خوش ہو جاتی ہے اور شو کی آنڈ کو تھینکس کرنے لگتی ہے آنڈ کہتی ہیں کہ تمہیں شو نے بتایا ہی یا نہیں ہماری بھی فیکٹری ہے جہاں پر ہم کپس بناتے ہیں میں اور شو کی مام اس فیکٹری کو دیکھتے ہیں اور پھر آنڈ جیانگ سے کہتی ہیں کہ ہم دونے دوسرے کو ویچائٹ پر ایڈ کر لیتے ہیں تو جیانگ پھر آنڈ کو ویچائٹ پر ایڈ کر لیتی ہے آنڈ شو کو دیکھ کے کہنے لگتی ہے کہ تم اس سے ہوشیار رہنا اس جیسے انویسٹرز پرانی فیکٹریز کو خریدنا چاہتے ہیں اس کی آنڈ اور بھی اس کے بارے میں نیگٹیف باتیں کر رہی ہوتی ہیں یہ سن کر شو کہنے لگتا ہے آنڈ کو سی آف کر کے واپس آتا ہے تو جیانگ برتند ہو رہی ہوتی ہے جیانگ کہنے لگتی ہے کہ تم اور تمہاری آنڈ کافی کلوز ہو شو کہنے لگتا ہے کہ تم نے ابھی تو کچھ پی نہیں دیکھا میری آنڈ رمی موم کی نظر میں میں ایک ایسا انویسٹر ہوں جو کامیاب ہونے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے جیانگ کہتی ہے کہ تمہیں وہی لوگ اچھے سے جانتے ہیں جو تمہارے قریب ہیں شو جیانگ سے کہتا ہے کہ پھر کیا تم بھی میرے قریب رہنا چاہتی ہو تو جیانگ اس کے لیے مان جاتی ہے اور پھر شو جیانگ کو کس کرتا ہے آج وینچن کا مینجر زائنگ سے ملنے کے لیے آتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ہم نے لازٹ ٹرم جو تمہیں آفر کی تھی ہم اس سے تمہیں دبل پیسے دیں گے اور تم اپنی مرضی سے ہی کام کر سکتی ہو لیکن زائنگ کہتی ہے کہ میں اس وقت زائنگ نہیں کرنا چاہتی اور کہتی ہے کہ تینگیو میں بہت کام ہے یہ کہہ کر یہاں سے چلی چاہتی ہے تینگیو میں سبھی ورکرز کافی بیزی ہوتے ہیں کیونکہ ان کو کافی زیادہ آن لائن آرڈرز ملے ہوتے ہیں اب مینجر آکر وینچن کو بتاتا ہے کہ ہمیں تینگیو کے بارے میں مزید سوچنا بند کر دینا چاہیے تو وینچن کہتا ہے کہ مجھے جیانگ سے فیکٹری واپس لینی ہے اس کے بعد شو جیانگ کو ہسپیٹر لے کر آتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ کیا تمہیں واقعی میں میری ضرورت نہیں ہے جیانگ کہتی کہ میں کوئی چھوٹی بچے نہیں ہوں جس کو اپنا چیک اپ کروانے کے لئے تمہاری ضرورت ہوگی تمہاراں سے اب کمپنی جا سکتے ہو شو کہتا ہے کہ جب تم ڈاکٹر سے اپنا چیک اپ کروانے کے لئے ہوگی تو تم مجھے میسج کر دینا میں تمہیں لینے کے لئے آ جاؤں گا تو جیانگ کہتی کہ ٹھیک ہے شو اب جیانگ کے لئے دروازہ کھولنے کے لئے آگے پڑتا ہے تو جیانگ شو کو دے کر نروس ہو جاتی ہے شو کہنے لگتا ہے کہ میں تو تمہارے دروازہ کھول رہا تھا جیانگ یہ سنتے ہی جلدی سے یہاں سے چلی چاہتی ہے اور شو جیانگ کو جاتا ہوا دیکھ کر ہسرا ہوتا ہے کہتا ہے کہ یہ تو مجھے گوڈ بائی بھی نہیں کہہ کر گئی اب ہسپیٹل کے اندر جیانگ گاوئی کو دیکھتی ہے گاوئی کچھ ریپورٹس لے کر جلدی جلدی آگے جا رہا ہوتا ہے اب جیانگ بھی اس کے پیچھے آنے لگتی ہے اب یہاں پر شو جیانگ کو کچھ دینے کے لئے آتا ہے یہ دیکھتا ہے کہ جیانگ گاوئی کے پیچھے جا رہی ہے یہ دیکھ کر شو بھی ان دونوں کے پیچھے چلا جاتا ہے اب گاوئی ایک رو میں چلا جاتا ہے گاوئی کے جانے کے بعد جیانگ بھی نہیں جانے کا سوچ رہی ہوتی کہ اتنے میں یہاں پر شو آ جاتا کہتا ہے کہ تم ڈرپ کیوں نہیں لگوا رہی اور یہاں پر کیا کر رہی ہو جیانگ سے پوچھتے کہ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو تو شو اس کو بوٹل دے کر کہنے لگتا ہے کہ میں تمہیں یہ دینے کے لیے آیا تھا اور اب شو اور جیانگ یہاں سے چلے جاتے ہیں شو جب ہاسپیرل سے باہر آتا ہے تو یہ غصے میں دکھائی دے رہا ہوتا ہے شو جیسے اپنی کار میں آ کر بیٹھتا ہے تو یہ یہاں سے گاوی کو بھی جاتے ہوئے دیکھتا ہے شو بہت غور سے گاوی کو دیکھ رہا ہوتا ہے گاوی کا کوٹ دیکھتے شو کو جیانگ کا دیا کوٹ یاد آتا ہے وہ بھی بلکل سیم ہوتا ہے اور اب شو کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ گاوی ہے جس کو جیانگ پسند کرتی ہے اب جیانگ کو یوشن کی کال آتی ہے یوشن جیانگ سے اس کی طبیعت کے بارے میں پوچھ رہی ہوتی ہے تو جیانگ کہتی ہے کہ میں آج آخری دن ڈرپ لگوانے کے لیے آئے ہوں یوشن کہتی ہے کہ میں نے سنا ہے کہ شو تمہارے ساتھ ہے تو جیانگ کہتی ہے کہ ابھی تو میں یہاں پر اکیلی ہوں شو کو کمپنی میں کام تسلیف ہو چلا گیا ہے تو یوشن کہتی کہ ڈرپ لگواتے سمیں کسی کو تو تمہارے پاس ہونا چاہیے تو میں یہاں پر آ رہی ہوں جیانگ منع بھی کرتی لیکن یوشن اس کی بات نہیں سنتی آفیس میں بیٹھ کر شو کسی گہری سوچ میں گم ہوتا ہے ساتھ ہی اس کو جیانگ کا میسج آتا ہے کہ تمہیں واپس آنے کی صحت نہیں ہے کیونکہ یوشن میرے پاس آ گئی ہے اور میری طبیعت پہلے سے کافی بہتر ہو گئی ہے شو جیانگ کو اوکی کا میسج کرنے کے بعد انٹرنیٹ پر گاوی کے بارے میں سرچ کرنے لگتا ہے اس کے بعد شو میسٹر ڈو کے ساتھ گولف کھیلنے کے لیے آ جاتا ہے جس کو سن کر میسٹر ڈو مسکراتے ہیں اور آگے چلے جاتے ہیں اب جیانگ جب یوشن کے ساتھ واپس جا رہی ہوتی تو یوشن اس سے پوچھتی ہے کہ کیا تمہیں مجھے کچھ بتانا نہیں ہے جیانگ کہنے رکھتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم دونوں کے درمیان سب کچھ ٹھیک رہے گا تو ہم ڈیٹ کر سکتے ہیں اور اگر ایسا نہ ہوا تو بھی دیکھا جائے گا کیونکہ اب میں اور زیادہ اپنی فیلنگز کو اگنور نہیں کرنا چاہتی تو یوشن کہتی ہے کہ تمہارا اس منٹیلیٹی کے ساتھ تو تمہارا ریلیشنشپ کبھی بھی صحیح سے نہیں چل پائے گا جیانگ کہنے رکھتی ہے کہ میں جانتی ہوں کہ یہ کوئی ایسا ریلیشنشپ نہیں ہے جس کو پرفیٹ کہا جائے لیکن جو سب کچھ پہ ہوا ہے اس نے مجھے شو کے قریب کر دیا ہے یوشن کہتی ہے کہ اگر تم کسی پر ریلائے کرنا چاہتی ہو تو مجھے نہیں لگتا کہ شو بہترین چوائس ہے تو جیانگ کہتی ہے کہ شو کافی اچھا ہے یہ سنکہ یوشن کہنے لگتی ہے کہ پھر تم اپنے دل کو فالو کرو اب گاؤی نے زائنگ کو ملنے کے لیے بلایا ہوتا ہے زائنگ کہتی کہ کیا یہ سچ ہے کہ لیڈو اس ایونڈ میں تینگیو کو ایک کاؤنٹر آفر کر رہا ہے اور لیڈو ہی تینگیو کو فیننانچلی سپورٹ بھی کرے گا گاؤی کہتا ہے کہ تم نے شنگچن آرٹ پروجیکٹ میں بہت اچھا کام کیا تھا تو اس کا انڈسٹری میں کافی انفرنس ہے میں نے شنگچن آرٹ پروجیکٹ کے میسٹر غوا سے بھی بات کر لی ہے اور وہ تینگیو کے ساتھ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں اپنی شاپ کھولنے کے لیے تیار ہیں زائنگ تو یہ سنکہ بہت خوش ہو گئی ہوتی ہے لیکن یہ جیانگ کے بارے میں کچھ کہنے رکھتی ہے تو گاؤی کہتا ہے کہ کیا جیانگ ابھی بھی اس آفر کے بارے میں سوچ رہی ہے زائنگ پوچھتی ہے کہ آپ کیوں جیانگ کے درمیان آخر کیا غرض فہمی ہے تو گاؤی کہتا ہے کہ تم واپس جا کر اسے ڈسکس کر لو اور مجھے بتا دینا یہ سب کرنے کے لیے شکریہ ادا کرتی ہے تو گاؤی کہتا ہے کہ میں واقعی میں تینگیو کی مدد کرنا چاہتا ہوں آفیس آنے کے بعد جیانگ فائلز کو چیک کر رہی ہوتی ہے تو اس میں لیڈو ڈیپارمنٹ والا ہی پروجیکٹ کو جب یہ دیکھتی ہے تو یہ یوشن سے پوچھتی ہے کہ یہ ابھی تک فائلز میں کیا کر رہا ہے تو یوشن کہتی ہے کہ میں نے خود اس کو رکھا ہے جیانگ کہتی ہے کہ ہم اس ایون میں پارٹسپیٹ نہیں کر رہے ہیں تو یوشن کہتی ہے کہ یہ تینگیو کے لیے بہت اچھا موقع ہے تو جیانگ کہنے لگتی ہے کہ اگر میرے ڈیڈ ہوتے تو کیا وہ اس ایون میں پارٹسپیٹ کرتے تو یوشن کہتی ہے کہ ہاں بالکل کیونکہ ایک دفعہ تمہاری ڈیڈ نے مجھ سے کہا تھا کہ مارکٹ میں اگر تمہیں کسی شخص نے دھوکہ بھی دیا ہو اور تمہارے پاس اس کے ساتھ بزنس کرنے کا موقع ہو تو تمہیں اس کے ساتھ کوپریٹ ضرور کرنا چاہیے بھلے گاویی نے تمہاری ڈیڈ کو دھوکہ دیا ہے لیکن اگر ہم اس ایون میں پارٹسپیٹ کر لیتے ہیں تو تینگیو کو آف لائن بہت سارے آرڈرز مل سکتے ہیں جیانگ ابھی بھی ہیزیڈیٹ کر رہی ہوتی ہے تو یوشن کہتی کہ تمہیں معلوم ہے کہ لائف سٹریم والے دن مسٹر فانگ یہاں پر آئے تھے ان کو ہمارا ڈیزائن اور سبھی کچھ کافی پسند آئے تھا لیکن انہوں نے پھر بھی ہمیں آرڈر نہیں دیا کیونکہ مارکٹ میں ہماری کوئی ویلیو نہیں ہے اس لیے اگر ہم آرڈرز دینا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے ڈسٹریبیوٹرز کو یہ کانفرنس دینا ہوگا جیانگ کہتی لیے کہ نہ بھی تو گاوی کو نہیں ماف کر سکتی تو یوشن کہتی کہ ہم اس کو نہیں ماف کر سکتی لیکن یوشن کہنے لگتی ہے کہ اگر تمہارے ڈیٹ بیمار نہیں ہوتے اور ان کی اچانک سے ڈیٹ نہ ہو جاتی تو کچھ بھی نہ بدلتا یوشن جیانگ کا ہاتھ پکڑتی ہے کہنے لگتی ہے کہ مجھ سے وعدہ کرو کہ تم فیصلہ تب لوگی جب تم بلکل ریلیکس ہوگی یوشن یہاں سے چلی جاتی ہے کہتی ہے کہ اچھی سے سوچو پھر مجھے اس بات کا جواب دینا جیانگ بیٹھ کر سوچنے لگتی ہے یہ کافی اموشنل ہو گئی ہوتی ہے اگلے دن جیانگ جب جوگنگ کر رہی ہوتی ہے تو یہ اسی اپرشوریٹی کے بارے میں سوچ رہی ہوتی ہے یہاں پر جیانگ کو شکی کال آتی جو سے کہتا ہے کہ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں کیا تمہارے پاس وقت ہے تو جیانگ کہتی ہے کہ مجھے اڈریس سینڈ کر دو اب مسٹر فانگ جیانگ کو ملنے کے لیے بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں تنگیو کے ساتھ ایک برینڈ کولیکشن سٹور کھولنا چاہتا ہوں تم اس کے بارے میں کیا سوچتی ہو جیانگ کہتی ہے کہ میری ایک ریکویسٹ ہے تو مسٹر فانگ کہتے ہیں کہ کیا جیانگ کہتی ہے کہ میں آپ کی چاروں برانچز کے اندر ایک ایک شاپ چاہتی ہوں مسٹر فانگ کہتے ہیں کہ یہ سٹورز بہت زیادہ پاپولر ہیں اسی لیے صرف اینڈا جیسے برینڈ ہی ان سٹورز کو ڈیزرف کرتے ہیں جیان کہتی ہے کہ تینگیو کے جو فرس بیچ کے شوز ہیں وہ بھی بہت بیسٹ ہیں مسٹر فانگ کہتے ہیں کہ تم نے کبھی بھی فری یونیکون کو اپنے اوپننٹ کی طرح نہیں لیا بلکہ تم تو اینڈا کے ساتھ کمپیٹ کرنا چاہتی ہو جیان کہتی ہے کہ میں اپنے سارے شوز آپ کو پرانی فیکٹری کے قیمت پر بیچ دوں گی اینڈا تو کبھی بھی آپ کو اتنا پروفٹ آفر نہیں کرے گا مسٹر فانگ کہتے ہیں کہ کیا تم پروفٹ نہیں کمانا چاہتی اور اب ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ جیانگ کے ڈیڈ مسٹر فانگ سے بات کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر تم تینگیو کے شوز ان چاروں شاپس میں رکھنے کو تیار ہو جاتے ہو تو میرے لیے یہی پروفٹ ہے اور جیانگ نے بھی بلکل یہی جواب دیا ہوتا ہے مسٹر فانگ تو گہری سوچ میں گم ہو گئے ہوتے ہیں کہنے لگتے ہیں کہ اب ایک پل کے لیے مجھے ایسا لگا جیسے یہاں پر تم نہیں بلکہ تمہاری ڈیڈ پیٹ کر مجھ سے بات کر رہے ہیں جیانگ کو یہ سن کر اچھا لگتا کہتی ہے کہ دس سالوں سے جو آپ کی میرے ڈیڈ کے ساتھ دوستی ہے اس کی خاطر کیا آپ اس بار میری مدد کر سکتے ہیں مسٹر فانگ کہتے ہیں کہ میں کانٹرکٹ بنانے کے لیے لائر سے بات کرتا ہوں اس لیے تو میرا انتظار کرنا جب میں بزنس ٹرپ سے واپس آ جاؤں گا تو ہم یہ کانٹرکٹ سائن کر لیں گے جیانگ مسٹر فانگ کا شکریہ دا کرتی ہے اب شو بار میں بیٹا ہوتا ہے یہاں پر اسے ملنے کے لیے مسٹر فانگ آتی ہے اصل میں جیانگ کو پہلے مسٹر فانگ کی کال آئی ہوتی اور شو نے مسٹر فانگ کو کال کر کے ملنے کے لیے بلایا ہوتا ہے لیکن سینے ایسے دکھایا جاتا ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ شو جیانگ کو ہی ملنے کے لیے بلا رہا ہے مسٹر فانگ پوچھتی کہ آخر تم نے مجھے آج یہاں پر ملنے کے لیے کیوں بلا ہے شو کہتا ہے کہ میرا ایک دوست ہے جو ایک لڑکی کو پیار کرتا ہے لیکن اس لڑکی کو کسی اور لڑکے پر کرش ہے لیکن ان دونوں نے کبھی ایک دوسرے کو ڈیٹ نہیں کیا اور اس لڑکی نے میری دوست کو اس برینڈ کے کپڑے دیئے جو برینڈ اس کے کرش کو پسند ہے تو ایسا کرنے سے اس لڑکی کا کیا مطلب ہے مسون کہتی ہے کہ کیا تم جیانگ کے بارے میں بات کر رہے ہو شو کہتا ہے کہ تم پرابلم کو سولف کرنے پر فوکس کرو مسون کہنے لگتی ہے کہ ہر کسی کا پاسٹ ہوتا ہے تمہارا بھی تو ہے اور جہاں تک بات رہی برینڈ کی تو یہ ایک اتفاق بھی تو ہو سکتا ہے کیونکہ ابھی جو جیانگ کے ساتھ ہے وہی وینر ہے شو کہتا ہے کہ تم ٹھیک کہہ رہی ہو جیانگ جب ٹھیک یو واپس آتی ہے تو زوینگ اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہے زوینگ کہتی ہے کہ آج میں گوئی سے ملنے کے لیے گئی تھی یہ کچھ کہنے والی ہوتی ہے تو جیانگ کہتی ہے کہ میں نے مسٹر فانگ کے ساتھ ڈیل کر لی ہے زوینگ کہتی ہے کہ مسٹر فانگ ہم جو بھی آفر کر رہے ہیں ہم لیڈو سے اسے زیادہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں زوینگ کہتی ہے کہ گوئی نے مجھے آج بتایا کہ اس نے شنگچن آرٹ پروجیکٹ کو ہمارے ساتھ کام کرنے کے لیے منا لیا ہے لیکن ایسا تب ہی ہوگا جب ٹھیک یو کا پلان لیڈو کے پروجیکٹ پروسس کو پاس کر لے گا زوینگ کہتی ہے کہ مسٹر فانگ کی کمپنی کے ساتھ ہمیں لیڈو کی ضرورت نہیں ہے زوینگ کہتی ہے کہ اگر ہم لیڈو کے ساتھ کام کریں گے تو ہمیں مسٹر فانگ کی طرف بلکل ہی ضرورت نہیں ہے زوینگ کہتی ہے کہ آخر تم اس کے اتنے خلاف کیوں ہو زوینگ کہتی ہے کہ لیڈو کا پلان جو ہمارے برینڈ کو امیج دے گا وہی امیج ہم اپنے برینڈ کو دینا چاہتے ہیں اور اگر پرسنل بات کی جائے تو گوئی دس سالوں سے تمہارا دوست ہے اور وہ تمہاری مدد کرنا چاہتا ہے زوینگ کہتی ہے کہ گوئی جو کچھ پر کر رہا ہے وہ صرف اپنے لیے کر رہا ہے زوینگ کہتی ہے کہ کیا تم مازی کو بلانہی سکتی تو زوینگ کہتی ہے کہ میں اس کو کیوں معاف کروں اور ایک نیا موقع کیوں دوں زوینگ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے تم لیڈو اور مسٹر فانگ کی کمپنی کو چھوڑ کر اور کسی کے ساتھ بھی ڈیل کر سکتی ہو زوینگ اسے ایسا کرنے کا کارن پوچھتی ہے تو میں تینگو چھوڑ کر چلی جاؤنگی جویں کہتی ہے کہ تم جس باتی ہو کر کیوں سوچ رہی ہو تو زوینگ اس کو بتا دیتی ہے کہ مستر فانگ نے اس سے بتمیزی کرنے کی کوشش کی تھی یہ سن کر تو جیانگ بھی حیران ہو جاتی اور زائنگ یہاں سے چلی جاتی ہے گھر پر آنے کے بعد شو جیانگ کے مطلق یہ سوچے جا رہا ہوتا ہے اور جیانگ بھی زائنگ کی بات پر غور کرنے لگتی ہے دوسری طرف زائنگ ینگ جیانگ کے ساتھ بورٹ پر آئی ہوتی کیونکہ یہ بہت اپسٹ ہوتی ہے ینگ جیانگ زائنگ کو دیکھ رہا ہوتا ہے مسٹر زائنگ باشنگ انویسمنٹ آئے ہوتے ہیں یہ شو سے ملنا چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن ریسپشنسٹ اس کو اندر نہیں جانے دے رہی ہوتی اتنے میں ہی میٹنگ روم سے باہر شو آتا ہے مسٹر زائنگ شو کو دیکھ کر اس کے پاس آنے لگتا ہے اور کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے صرف پانچ منٹ چاہیے لیکن مینجر مسٹر زائنگ کو روک لیتا ہے اور شو گونگلی کے ساتھ اندر چلا جاتا ہے لیکن یہاں پر مسٹر زائنگ مینجر سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے شو سے بات کرنی ہے میں نے اپنا گھر بھی بیچ دیا ہے یہ سن کر شو گونگلی سے کہتا ہے کہ مسٹر زائنگ کو اندر لے آؤ آج جب ینگ جیان آرڈرز دلیور کرنے کے لیے بھیج رہا ہوتا ہے تو یہاں پر جیانگ آتی ہے یہ کافی اپسٹ دکھائی دے رہی ہوتی ہے تو ینگ جیانگ اسے پوچھتا ہے کہ تمہیں کیا ہوا ہے جیانگ کہتی کہ کیا تو میں زائنگ نے نہیں بتایا تو ینگ جیانگ کہتے کہ کل وہ بھی اپسٹ لگ رہی تھی کیا بات ہے لیکن جیانگ اس کو نہیں بتاتی اور یہ ینگ جیان سے کائے کی شابی لے کر یہاں سے چلی جاتی ہے دوسری طرف مسٹر زائنگ اپنی فیکٹری کی پروگریس رپورٹ شو کو دکھا رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ ہماری فیکٹری میں دوبارہ انویسمنٹ کرنے کا سوچیں گے شو اس بات سے کافی امپریس ہوا ہوتا ہے کہ مسٹر زاؤ نے اپنے بزنس کے لیے اپنا گھر تک بیچ دیا ہے یعنی کہ وہ واقعی میں اپنے بزنس کے بارے میں بہت سیریس سینس لیے کہتا ہے کہ آپ اپنا مٹیرل یہیں پر چھوڑ جائیں میں اس پروجیکٹ پر غور کروں گا یہ سن کر تو مسٹر زاؤ بھی بہت خوش ہو جاتے ہیں اور شو اب تینگیو آگیا ہوتا ہے شو جیسے ہی کار سے باہر نکلتا ہے تو یہ ینگ جیان کی کار کو یہاں سے جاتے ہوئے دیکھتا ہے جو کہ جیانگی لے کر جا رہی ہوتی ہے یہ دیکھتے ہی شو ینگ جیانگ کی کار کا پیچھا کرنے لگتا ہے جیانگ ہاسپیٹل آئی ہوتی ہے اور اسی روم میں جانے والی ہوتی ہے جہاں پر گاوی کیا تھا جیانگ اب ہمت کر کے اس روم کا دروازہ کھولی لیتی ہے لیکن گاوی یہاں پر ایک لیڈی کے ساتھ ہوتا ہے یہ بہت زیادہ بیمار ہوتی ہیں جیانگ یہ دیکھتے بہت حیران ہو جاتی ہے اور اب گاوی دروازے کو کھلا ہوا دیکھتا ہے لیکن جیانگ یہاں سے جا چکی ہوتی ہے اب جب جیانگ ہاسپیٹل سے باہر آتی ہے تو شو اس کے پاس آتا ہے جیانگ اس سے پوچھتے ہے کہ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو تو یہ کہتا ہے کہ میں تینگیو گیا تھا اور میں نے تمہیں وہاں سے جاتے ہوئے دیکھا تو میں تمہارے پیچھے آ گیا اور کہنے لگتا ہے کہ تمہیں کہیں پر جانا ہو تو تم مجھے بتا دیا کرو جیانگ کہتی کہ ٹھیک ہے جیانگ کہتی کہ کیا تم مجھ سے کوئی بات کرنا چاہتے تو شو کہتے ہیں کہ کیوں نہ ہم کہیں پر چل کر بات کریں یہ دونوں سی سا اڑا جاتے ہیں جیانگ کہتی ہے کہ تم نے یہ کیوں نہیں پوچھا کہ میں ہاسپیٹل کیوں گئی تھی تو شو کہتا ہے کہ جب تک تم ٹھیک ہو میرے لئے اور کوئی بھی چیز معنی نہیں رکھتی جیانگ کہتی ہے کہ گاوی میرے ساتھ بچپن سے ہے اور جب بھی مجھے گاوی کی ضرورت پڑی ہے وہ ہمیشہ ہی میرے پاس ہوتا تھا ہم دونوں اکرٹے سکول جایا کرتے تھے اور واپس ایک ساتھی گھر آتے تھے اس وقت میرے ڈیڈ کام میں بہت بزی ہوا کرتے تھے تو میں کافی اکیلا فیل کرتی تھی لیکن جب ڈیڈ گاوی کو گھر پر لے آئے تو مجھے کمپنی مل گئی اور اس کے بعد سے جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو سب سے پہلے گاوی میری مدد کرنے کے لیے آتا تھا جیانگ کی باتیں کرتے کرتے شو سے پوچھتے کہ کیا تمہیں بچپن زیادہ پسند تھا یا بڑے ہونا تو شو کہتے کہ مجھے پریزنٹ پسند ہے جیانگ کہتی کہ جب میں چھوٹی تھی تو میں یہ چاہتی تھی کہ میں جلدی سے بڑی ہو جاؤں اور پھر میں اب وہ کام کر سکوں گی جو میں کرنا چاہتی ہوں لیکن آج کل میرے دل چاہتا ہے کہ میں پھر سے چھوٹی ہو جاؤں اس ٹائم پر میرے ڈیڈ بیزی تھے لیکن وہ میرے ساتھ تو تھے یہ بات کرتے ہوئے جیانگ کافی ایموشنل ہو گئی ہوتی ہے جو جیانگ سے کہتا ہے کہ فیوچر میں میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا جیانگ اس بات کو اپریشیٹ کرتی ہے لیکن اپنے ڈیڈ کو یاد کر کے رو بھی رہی ہوتی ہے دوسری طرف جیانگ ڈیزائن میں آ رہی ہوتی ہے تو یانگ جیان اس کے لیے کھانا نہیں کر آ جاتا ہے جب جیانگ کھانا کھانے لگتی ہے تو یہ یانگ جیانگ سے کہتا ہے کہ تم نے اوور ٹائم کام کیا ہے تو میں گھر جا کے ریسٹ کرنی چاہیے تو یانگ جیانگ کہتا ہے کہ جیانگ میری کار لے کر گئی ہوئی ہے جب وہ واپس آ جائے گی تو میں چلا چاہوں گا جیانگ ہران ہوتے ہیں پوچھتے کہ اس نے تمہاری کار کیمبرو کی ہے تو یانگ جیانگ کہنے لگتا ہے کہ وہ سیلز کے بارے میں کچھ کہہ رہی تھی جیانگ پوچھتی ہے کہ کیا اس نے کچھ اور کہا یانگ جیانگ کہتا ہے کہ جیانگ کا موڈ خراب لگ رہا تھا کیا تم دونوں کی پھر سے کوئی بحث ہوئی ہے جیانگ کہتا ہے کہ میں اس سب کے بارے میں تمہیں بعد میں بتاؤں گی اب شو جیانگ کو یانگ جیانگ کی کار میں یہاں ڈروپ کرنی کے لیے آتا ہے جیانگ اسے کہتا ہے کہ اب تم کیسے واپس جاؤ گے شو اسے پوچھنے تھے کہ کیا تم پریشان ہو رہی ہو کہ میرا اتنی رات کو کیلے گھر جانا سیف نہیں ہے اور کہتا ہے کہ ویسے مجھے گھر جانے کی ضرورت نہیں ہے یہ سنتے ہی جیانگ کہتا ہے کہ میں تمہارے لیے ٹیکسی بک کر رہی ہوں چند ہی منٹ میں ٹیکسی یہاں پر آ جائے گی شو جیانگ سے کچھ کہنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے لیکن اتنے میں ٹیکسی ڈرائیور کی کال آ جاتی ہے اور جیانگ اس کو بتا دی کہ تمہاری ٹیکسی یہاں پر آ گئی ہے شو جیانگ کے فور ہیڈ پر کس کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ گھر جا کر اب تم بھی ریسٹ کر لو یہ کہہ کر شو یہاں سے چلا ساتا ہے جیانگ بھی کافی مسکراتے ہوئے کارس جب باہر آتی ہے تو ینگ جیانگ یہی پر کھڑا ہوتا ہے جس کو دیکھ کر جیانگ ایک دم سے گھبرا چاہتی ہے ینگ جن پوشن رکتا ہے کہ کیا تم لوگ واقعی ریلیشنشپ میں ہو تو جیانگ اس بات پر مسکرات دیتی ہے اور ساتھی یہاں پر جاہنگ بھی آ جاتی ہے جیانگ جیانگ سے بات کرنا چاہ رہی ہوتی ہے لیکن پھر کہتی ہے کہ ہم کل بات کریں گے جیانگ بھی ان دونوں کو گوڈ بے کہہ کر یہاں سے چلی جاتی ہے دوسری طرف شو بھی گھر پہنچا ہی ہوتا ہے کہ اس کو جیانگ کی کال آ جاتی ہے جو سے پوشتی کہ کیا تم گھر پہنچ گئے ہو تو شو کہتا ہے کہ میں ابھی ابھی گھر پہنچا ہوں جیانگ اس کو کہتی ہے کہ تم تھک گئے ہوگے تو میں سو جانا چاہیے شو کہتا ہے کہ مجھے آج واقعی میں بہت اچھی نید آنے والی ہے اگلے دن فیکٹری میں جاہنگ مسٹر زانگ کی پاس ہوتی ہے یہ پوچھتی ہے کہ جیانگ کہاں پہلے تو مسٹر زانگ بتاتے ہیں کہ جیانگ مسٹر فانگ سے ملنے کے لیے گئی ہے اور کہنے لگتے ہیں کہ اگر ہم اپنے شوز مسٹر فانگ کے سٹورز میں رکھ دیں گے تو تنگیو ایک دفعہ پھر سے اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے گا ماشر زانگ تو بہت زدہ خوش ہوتے ہیں لیکن یہ بات سن کر زائنگ کو بلکل بھی اچھا نہیں لگتا دوسری طرف جیانگ مسٹر فانگ سے ملنے کے لیے آئی ہوتی مسٹر فانگ کہتی ہے کہ کیا تمہیں کانٹیک مل گیا جو میں نے تمہیں کل بھیجا تھا جیانگ مسٹر فانگ کا شکریہ ادا کرتی ہے کہ یہ تنگیو کی مدد کر رہے ہیں جیانگ کہ تنگیو واپس آتی ہے تو زائنگ سے کہتی ہے کہ تم اسے بات کرنا چاہتی تھی اندر آفیس میں آ جاؤ یہ کہہ کئی اوپر جانے لگتی ہے تو زائنگ کہتی ہے کہ میں نے ٹیبر پر اپنا ریزگنیشن لیٹر رکھ دیا ہے جیانگ کہتی ہے کہ یہ تم کیا کہہ رہی ہو زائنگ کہتی ہے کہ تنگیو اپنا بزنس بڑھانا چاہتا ہے میں تمہاری اس چوائس کے رسپیکٹ کرتی ہوں لیکن میری اپنی بھی کچھ باٹم لائن ہے زائنگ کہتی ہے کہ تم ہمیشہ مجھے کہتی ہو کہ میں اپنی دنیا میں رہتی ہے لیکن تم بھی صرف اپنی دنیا میں رہتی ہو زائنگ کہتی ہے کہ اب تنگیو کے لیے نئے لوگ تلاش کرنا مشکل لیں ہے اور جب تک نئی ڈیزائنیں نہیں مل جاتی میں یہی پر رہوں گی یہ کہہ کر زائنگ جانے لگتی ہے تو زائنگ کہتی ہے کہ اگر تم یہاں سے چلی جاؤ گی تو پھر مجھے لیڈو کا پروجیکٹ حاصل کرنے میں کون مدد کرے گا گیسن کا جو زائنگ حیران ہو جاتی ہے اب دکھایا جاتا ہے کہ زیانگ نے مسٹر فانگ سے کیا کہا تھا یہ کہتی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ میں اپنے ڈیٹ کی جیسی ہوں لیکن میں اپنے ڈیٹ سے مختلف ہوں اور بتاتی ہے کہ تینگیو کی چیف ڈیزائنر زائنگ ہے مسٹر فانگ اس بات میں مسکرانے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم بھی جانتی ہو کہ ہم دونوں کا ساتھ میں کام کرنا بیس چوائس ہے لیکن زیانگ گوڈ بائی کہہ کر مسٹر فانگ کو یہاں سے چلی جاتی ہے زیانگ اسے کہنی لگتی ہے کہ ہماری سیل کم ہو گئی ہے اگر تم تینگیو کو لیڈو ڈیپارٹمنٹ کا پروجیکٹ نہیں دلوا پائی تو اگلے کوارٹر میں ہم ختم ہو جائیں گے اور ہمیں کوئی نہیں بچا پائے گا یہ سننے کے بعد زیانگ کہتی کہ مجھے نہیں معلوم کہ مجھے کیا کہنا ہے زیانگ کہتی کہ تمہیں کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جو کام تم کرو گی وہی میٹر کرتا ہے زیانگ زیانگ کو تھینکس بولتی ہے زیانگ کہتی کہ اگر تم میرا شکریہ دا کرنا چاہتی ہے تو پھر تمہیں اس پروجیکٹ پر بہت محنت کرنی ہوگی دوسری طرف گونگلی شوک کو زیانگ کے اگلے پلان کے بارے میں بتا رہا ہوتا ہے اب شوک کو فیفی کی ویڈیو کال آتی ہے اور یہ شو سے پوچھوا ہوتا ہے کہ کیا آج آپ فری ہیں میں آپ کو ڈینر کروانا چاہتا ہوں شو ہستے ہوئے کہتے کہ تم مجھے ڈینر کرواؤگے تو فیفی کہتا ہے کہ جیانگ نے مجھے آج کینٹین پر ڈینر کے لیے انوائٹ کیا ہے شو اس بات پر حیران ہو رہا ہوتا ہے کہ جیانگ نے اس کو انوائٹ کیا ہے اب جیانگ یوشن کو بتاتی ہے کہ میں نے مسٹر فانگ کو ریجیکٹ کر دیا ہے اور اب ہم لیڈوں کے ساتھ کام کریں گے یوشن اس کا کارن پوچھتی ہے تو جیانگ بتاتی ہے کہ مسٹر فانگ نے کچھ ایسا کیا ہے جس کے کارن میں ان کے ساتھ کام نہیں کر سکتی یوشن اسے کہتی کہ تم نے بلکل صحیح فیصلہ کیا ہے تو جیانگ کو بہت خوش ہوتے ہو اس کے بتاتی ہے کہ میں اوفیشلی تینگیو کا سیلز ڈپارٹمنٹ بنانے کے لیے جا رہی ہوں یوشن اسے پوچھتی ہے کہ پھر سیلز کا ڈائریکٹر کون ہوگا جیانگ یوشن کو دیکھ کر مسکرہ رہی ہوتی ہے اس کے بعد فیفی اور شو تینگیو آ جاتے ہیں فیفی جیانگ کے ڈاگ کے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے شو سے کہتا ہے کہ تم خودی اس کے ساتھ کھیلو اسے میرے قریب مت لے کر آنا اب یہاں پر جیانگ آ جاتی ہے شو کو دیکھ کر فیفی سے کہتی ہے کہ تم نے تو کہا تھا کہ تمہاری ڈیڈ تمہیں یہاں پر لے کر آئیں گے فیفی شو کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میرے گوڑ فادر ہی تو مجھے یہاں پر لے کر آئے ہیں تو جیانگ ہستے ہوئے کہتی ہے کہ تم اس فادر کی بات کر رہے تھے اب جیانگ کہتی ہے کہ چلو ہم چل کر کھانا کھاتے ہیں فیفی تو جیانگ کی ڈاگ کو لے کر چلا جاتا ہے تو شو جیانگ کو روکتے ہوئے کہتا ہے کہ تم نے اس کو انوائٹ کیا لیکن مجھے نہیں انوائٹ کیا جیانگ کہتی ہے کہ تمہاری سے ڈینر کرنا میرے آج کے پلان کا حصہ نہیں ہے جیانگ یہ کہتے جانے لگتا ہے لیکن شو اس کو روک لیتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ کیا مجھے اپنی گرفنٹ سے ملنے کے لیے بھی اپوائنمنٹ لینی ہوگی جیانگ اپنے ہاتھ چھوٹا رہی ہوتی کہ یہ ورکنگ آرز ہیں لیکن شو ہستے ہوئے کہتا ہے کہ نہیں لیکن جیانگ اپنے ہاتھ چھوٹا رہی ہوتی ہے پھر جب یہ لوگ ڈینر کر رہے ہوتے ہیں تو جیانگ فیفی سے پوچھتی ہے کہ تمہاری موم کس چیز کی فلمنگ کر رہی ہیں فیفی کہتا ہے کہ میری موم اپنی طرح کے ایجنٹس کے بارے میں ایک ورائیٹی شو کی شوٹنگ کر رہی ہیں اب فیفی اپنے لئے اور کھانا رینے کے لیے شیف کے پاس سراز آتا ہے تو شو جیانگ سے پوچھتا ہے کہ تم اس ورائیٹی شو میں کافی انٹرسٹ لے رہی ہو مجھے بتاؤ کہ آگے تم کیا پلان کر رہی ہو تو جیانگ کہتا ہے کہ میں کچھ پر پلان نہیں کر رہی ہوں اس کے بعد یانگ جانگ جب اپنے گھر پر آتا ہے تو یہ ایک بکٹ نکالتا ہے جس کے اندر اس نے زائنگ کے دیئے ہوئے باکسز سنبھال کر رکھے ہوتے ہیں جو زائنگ نے اس کو برث ڈے پر گفٹ کیے ہوتے ہیں ان کو دیکھتے ہوئے اس کو یاد آنے لگتا ہے کہ زائنگ ہر برث ڈے پر یانگ جانگ کے لیے وال پر پینٹی کیا کرتی تھی اگری صبح زائنگ اپنی موم کے ساتھ برکفاسٹ کر کے جب کام پر جا رہی ہوتی تو موم کہتی ہے کہ کل یانگ جانگ کی برث ڈے ہے اس کے لیے گفٹ لانے مت بھولنا زائنگ کہتی ہے کہ آپ یانگ جانگ کی برث ڈے کبھی نہیں بھولتی اس کی موم کہتی ہے کہ میرے تیسرے ہسپنٹ کے بارے میں صرف ایک ہی بات اچھی تھی اور یہ کہ اس کا بیٹا بہت اچھا ہے اور موم زائنگ سے کہنے لگتی ہیں کہ تمہیں شادی کرنے کے لیے یانگ جانگ سے اچھا لڑکا نہیں مل سکتا تو میں اس کے بارے میں سوچنا چاہیے لیکن زائنگ کو اپنی موم کی خودگرزی پر غصہ آ رہا ہوتا ہے کہ صرف اپنے بارے میں ہی سوچتی ہیں اس لیے ہاں سے چلی جاتی ہے اب شو جیانگ کو وائس میسج کر رہا ہوتا ہے کہ مجھے آج رات تمہار سے ڈنر کرنے کے لیے صرف دو گھنٹے چاہیے جیانگ کہتی ہے کہ آج میرے پاس ٹائم نہیں کیونکہ مجھے ایک میٹنگ کے لیے آور ڈائم کام کرنا ہے شو اسے کل کے بارے میں پوچھتا ہے تو جیانگ کہتی ہے کہ میں کل بھی بیزی ہوں اب ینگ جیانگ کو جیانگ کی کول آتی ہے تو ینگ جیانگ اسے پوچھتا ہوتے کہ کل تم میرے ساتھ گھر گھر جا کر سروے کرنا چاہتی ہو ینگ جیانگ اس کے لیے مان جاتا ہے ینگ جیانگ کا دوست یہ بات سن لیتا ہے یہ یوں کو مسیج کرتا ہے کہ جیانگ نے کل کے لیے ہمارے باس کو بک کر لیا ہے یہ کہتا ہے کہ ہم نے جو پلان کیا ہے ہم کل ویسا ہی کریں گے اب شوک کو مسٹر زاؤ کی کال آتی ہے جو آج رات اپنے پرپوزل کے بارے میں آکشو سے بات کرنا چاہتے ہوتے ہیں شو اس کے لیے مان جاتا ہے جیانگ کے پاس جسے ملنے کے لیے وقت نہیں ہوتا تو یہ اپنے اوپر ترس کھاتے ہوئے کہہ رہا ہوتا ہے کہ میری گرفرنڈ مجھے اوور ٹائم کام کرنے سے بچا سکتی ہے لیکن اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا جیانگ تینگیو میں اپنے سبی ورکرز کے ساتھ سیلز بڑھانے کے لیے میٹنگ کر رہی ہوتی ہے اس کے بعد رات میں جیانگ ینگ جیانگ کے بیترے کے لیے پیسٹری خریدنے کے لیے آتی ہے لیکن شوپ کی ورکر بتاتی ہے کہ وہ تو آج ساری سیل ہو چکی ہے اب کل آ کر لی لی جئے گا تو جیانگ کہتی کہ ٹھیک ہے میں کل آؤں گی کہہ کر یہاں سے چلی چاہتی ہے اگلے دن ینگ جیانگ لیڈو ڈیپارٹمنٹ سٹور آتا ہے اور جیانگ ینگ جیانگ کو کچھ سوٹ ٹرائے کروارہی ہوتی ہے ینگ جیانگ پوچھتا ہے کہ آج تم مجھے یہ کپڑے ٹرائے کروانے کے لیے یہاں پر کیوں لے کر آئی ہو تو جیانگ کہتی ہے کہ کیا آج تمہاری برترے نہیں ہیں میں یہاں پر تمہیں گفت دلوانے کے لیے لے کر آئی ہوں ینگ جیانگ کہتا ہے کہ میں نے پرائیس ٹیک دیکھا یہ بہت مہنگا ہے ہم اس کو بائی نہیں کرتے یہ کوٹ اتارنے لگتا ہے لیکن جیانگ اس کو ایسا نہیں کرنے دیتی اور کہتی ہے کہ زائنگ کوئی ضرور پسند آئے گا یہ سننے کے بعد ینگ جیانگ بھی اپنے آپ کو مرر میں دیکھنے لگتا ہے اور یہاں پر ینگ جیانگ کو مرر میں یہ اور زائنگ کھڑے ہوئے دکھائی دے رہے ہوتے ہیں ینگ جیانگ تو کنفیوز ہوتا ہے تو یہ جیانگ سے پوچھتا کہ کیا واقعہ میں زائنگ کو یہ پسند آئے گا تو جیانگ کہتی ہے کہ تم ہر وقت ہی آم سے کپڑوں میں رہتے ہو تمہیں زائنگ کو کچھ نیا اور انٹرسٹن دکھانا چاہیے اب جیانگ جیانگ کے اس سوٹ کی پیمنٹ کر دیتی ہے اب وینشن اور اس کا مینجر گاوی سے ملنے کے لیے آتے ہیں وینشن بھی آج لیڈوں کے ایونٹ میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے آیا ہوتا ہے اب جب ینگ جیانگ اور جیانگ تینگیو پہنچتے ہیں تو یہاں پر شو بھی آ جاتا ہے جیانگ اسے پوچھتی ہے کہ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو تو کہتا ہے کہ اگر کمپنی کی ٹیم بیلڈنگ ایونٹ میں میں نہیں آؤں گا تو اچھا نہیں لگے گا ینگ جیانگ پوچھنے لگتا ہے کہ تم کس ٹیم بیلڈنگ کی بات کر رہے ہو تو جیانگ اس کو یہ بتانے نہیں چاہتی ہوتی تو کہتی ہے کہ وہ تمہارا کینٹین پر انتظار کر رہا ہے تو میں جلدی وہاں پر جانا چاہیے یہ سن کر ینگ جیانگ چلا جاتا ہے تو شو کہتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر جیانگ کہتا ہے کہ میں تمہیں وہاں پر لے جاتی ہوں اب جیانگ شو کے ساتھ کینٹین میں آتی ہے ینگ جیانگ یہاں پر پہلے ہی پہنچ چکا ہوتا ہے تو جیانگ اس کو دیکھ کر برٹھڈے سونگ آنے لگتی ہے اور اس کے ساتھ ہی باقی سب ورکرز بھی یہاں پر آ کر ینگ جیانگ کو برٹھڈے وش کرنے لگتے ہیں یہ دیکھ کر تو ینگ جیانگ بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے ینگ جیانگ کہتا ہے کہ تمہیں یہ سب کرنے کی صورت نہیں تھی جیانگ کہتی کہ اب سے تینگی اور ہر کسی کی برٹھڈے اسی طرح سے سیلیبرٹ کیا کرے گا ینگ جیانگ ان سبی کا تھینکس کرتا کہتا ہے کہ مجھے ایکین ہے کہ ہم مل کر کام کریں گے تینگیوں کو ہم بہت بہتر پوزیشن پر پہنچا دیں گے یہ سن کر سب یہ لوگ پھر سے تاریاں بجانے لگتے ہیں شو بھی یہ سب دیکھ کر کافی خوش دکھائی دے رہا ہوتا ہے اب جیانگ ان سب ورکرز کو بھی بلا دی ہے جن کی اسی مند میں برٹھڑے ہوتی ہیں تاکہ وہ بھی یہاں پر وش مانگ سکیں جب یہ سب وش مانگ لیتے ہیں تو یہ لوگ مل کر کینڈلز کو بجا دیتے ہیں دوسری طرف زائنگ گاؤی سے ملنے کے لیے آئی ہوتی ہے لیکن کل راج زائنگ پیسٹری لینے گئی تھی وہ ینگ جیان کے لیے نہیں تھی بلکہ زائنگ اب یہ پیسٹری گاؤی کو گفٹ کر رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے یاد ہے کہ تمہیں یہ پیسٹری کافی پسند ہے پیسٹری کے لیے تھینکس بولتا ہے زائنگ کہتی ہے کہ لیڈوں کے ایونٹ کے لیے میں ہمارے پرپوزل پر تمہارا اپینین بھی لینا چاہتی ہوں گاؤی کہتا ہے کہ ڈیزائن کافی اچھا ہے مجھے یقین ہے کہ ڈیزائن کو دیکھ کر بہت سارے لوگوں کو اپنا اور تینگیو کا اتنا پرانا کنیکشن ضرور یاد آئے گا گاؤی کہتا ہے کہ فری اونیکون وینیو کا 3 quarter area مانگ رہے ہیں زائنگ کہتی ہے کہ یہ تو بہت زیادہ ہے گاؤی کہتا ہے کہ یہ لوگ اگلے موڈل مینجمنٹ کے ساتھ کلیبریٹ کرنے کا بھی سوچ رہے ہیں زائنگ تو یہ سن کر حیران ہوتی ہے کہ انہوں نے شو کے لیے انٹرنیشنل موڈلز ہائر کر لیا ہیں گاؤی کہتا ہے کہ اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ تم آگے کی چیزیں جیانگ سے ڈسکس کرو گی دوسری طرف مس سونگ جیا کہہ رہی ہوتی ہیں کہ یہ تو آپ کی کمپنی کا ایمنٹ تھا آپ نے مجھے کیا انوائٹ کیا یوشن کہتی ہے کیونکہ مس جیانگ چاہتی ہے کہ آپ تینگیو کو جوائن کریں مس سونگ جیا کہتی ہے کہ میں تو بڑی ہو گئی ہوں تمہاری ٹیم میں بہت سارا ینگ لوگ ہیں سو جیانگ بہت ریکویسٹ کر کے کہنے لگتی ہے کہ مس سونگ جیا میں امید کرتا ہوں کہ آپ مجھے یہ موقع ضرور دیں گی اور کہنے لگتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ میری موم کی بش بھی یہی تھی مس سونگ جیا یہ بہت سن کر انموشنل ہو جاتی ہیں اور جیانگ کو پیار کرتے ہوئے کہنے لگتی ہیں کہ چھیک ہے یہ سنتے یوشن اور جیانگ تو بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہیں اب شو کینٹین میں بیٹھ کر کچھ فروٹس وغیرہ کھا رہا ہوتا ہے تو جیانگ اس کے پاس آ جاتی ہے تو شو کینے لگتا ہے کہ فائنلی تمہیں میری یاد آ گئی ہے جیانگ کہتی ہے کہ اپنے آنے سے پہلے مجھے بتا دیا کرو تاکہ میں صحیح طرح سے ارنجمنٹس کر پاؤں شو کیتے ہے کہ اس کی کوئی جوت نہیں ہے جب میں تمہیں مس کرتا ہوں تو میں ایسے ہی ملنے کے لیے آ جاتا ہوں جیانگ کہتی کہ ہم پبلک میں ہیں تو میں اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے تو شو یہیں جیانگ کی سوٹ کو دیکھتے ہوئے کہنے لگتا ہے تو میری برٹھڑے پر مجھے اس برینڈ کے سوٹ گفت نہیں کر سکتی کیونکہ مجھے باقی سب جیسے کپڑے پہننا پسند نہیں ہے جیانگ کہتی کہ تمہاری برٹھڑے بھی بہت دور ہے تو شو کہتا ہے کہ میری برٹھڑے آج ہے جیانگ کہتی کہ اچھی کوشش تھی لیکن مجھے اپنے ہائر ورکر اور بزنس پارٹنر کی برٹھڑے اچھے سے یاد ہے شو ٹیبل کی نیچے سے جیانگ کے ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ تمہارے پاس میرا گفت ریسائیڈ کرنے کے لیے کافی وقت ہے جیانگ کہنے لگتی کہ میرا ہاتھ چھوڑ دو یہاں پر سب ہمیں دیکھ رہے ہیں تو شو کہتا ہے کوئی بھی نہیں ہمیں دیکھ رہا اب یہاں پر زائنگ آ جاتی ہے ہنگ جیانگ اس کے پاس جاتا ہے زائنگ اس کو اس طرح دیکھ کر کہنے لگتی ہے کہ آج تم ہینڈسوم لگ رہے ہو یہ سن کر تو ینگ جیانگ خوش ہو جاتا ہے اور زائنگ اس کا ہیپی پیٹھڑے بولتی ہے ینگ جیانگ کہتا ہے کہ تم کیا کھانا چاہو گی لیکن زائنگ جلدی سے جیانگ کے پاس آتی ہے اور گاویین نے جو ساری بات اس کو بتائی ہوتی ہے یہ جیانگ کو بتا دیں جس کو سن کر جیانگ بھی پریشان ہو جاتی ہے جیانگ کہنے لگتی ہے کہ پری یونیکون اور تینگیو دونوں ہی میرے ڈیڈ نے سٹارٹ کیے تھے اب یہ دونوں اس ایونڈ میں پاٹیسپیٹ کر رہے ہیں چاہے ایونڈ کا ریزل جو بھی ہو اینڈ میں سب سے زیادہ فائدہ لیڈوں کو ہی ہوگا انگ جن کہتے کہ گاویین نے اس دفعہ بہت اچھی گیم کھیلی ہے یہ سب بھی پریشان ہو گئے ہوتے ہیں زائنگ کہنے لگتی ہے کہ کیا تمہارے پاس پرموشن کے کچھ بیٹر آئیڈیاز ہیں اب جیانگ شو کے ساتھ ویکٹری کے اندر آ رہی ہوتی ہے تو یہ اس کو کہتی ہے کہ تم فکر نہیں کرو اس ایونڈ کے بعد تینگیو کے آف لائن آرڈرز بہت ساتھ بھڑ جائیں گے شو جیانگ کو کام ڈاؤن کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تم اپنے اوپر اتنا پریشر نہیں ڈالو اب زائنگ اور ینگ جیان واپس جا رہے ہوتے ہیں تو رستے میں زائنگ ایک شاپ پر اکتی ہے اور کار میں واپس آ کر ینگ جیان کو اس کی برثڑے کا گفت دیتی ہے یہ وہی کیک ہوتا ہے جو یہ ہر برثڑے پر ینگ جیان کو گفت کرتی ہے ینگ جیان اس کو دیکھتے ہوئے کہنے لگتا ہے کہ ہر برثڑے مجھے اس کا انتظار رہتا ہے اب چونکہ مجھے یہ مل گیا ہے تو میری برثڑے کمپلیٹ ہو گئی ہے گر آنے کے بعد ینگ جیان اسی باکس کو دیکھتے ہوئے مسکرارہ ہوتا ہے اس کو یاد آنے لگتا ہے کہ ہائی سکول کے ٹائم پر زائنگ یہی کیک لے کر اس کی برثڑے پر اس کو دینے کے لیے آتی ہے اور کہہ رہے لگتی ہے کہ میری برثڑے پر تم نے مجھے نوڈلز کا بال بنا کر دیا تھا تو میں تمہیں یہ گفت ایز ای ریٹرن دے رہی ہوں ینگ جیان کہنے لگتا ہے کہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ مجھے اس شاپ کیک بہت پسند ہیں زائنگ کہتی ہے کہ تم نے خود ہی کہا تھا کہ تمہاری مام تمہاری رین کو خریدا کرتی تھی یہ کہنے کے بعد زائنگ یہاں سے چلی جاتی ہے گنگ جان تو بہت خوش ہوتا اور اس کو تھانکس بولتا ہے اب جی اس کے پاس آتا ہے کہ مجھے معلوم تھا کہ تم یہی کر رہے ہوگے اور کہتا ہے کہ تم دونوں کو ایک دوسرے کی بیتڑے پر یہ کرتے ہوئے دس سال ہو گئے ہیں اب تمہیں جاگ جانا چاہیے اور بتانے لگتا ہے کہ آج زائنگ گوئی سے ملنے کے لیے گئی تھی اور مجھے یاد ہے کہ جب زائنگ ٹین ایج میں تھی تو یہ گوئی کو پسند کرتی تھی یہ کہنے لگتا ہے کہ گوئی اب واپس آ گیا ہے وہ کامیاب بھی ہے اور میں نے سنا ہے کہ وہ ابھی تک سنگل ہے اور اگر یہ دونوں اس طرح سے ہی ملتے رہے تو زائنگ کا پرانا پیار پھر سے جاگ جائے گا یہ بات سن کر تو ینگ جان اپسٹ ہو گیا اور کہنے لگتا ہے کہ مجھے معلوم ہے میں نے گوئی کو دیکھا تھا وہ زائنگ کو گھر پر چھوڑنے کے لیے آیا تھا اور کہنے لگتا ہے کہ میں زائنگ کی خوشی خوشی شادی کروانا چاہتا ہوں یہ میری رسپونسیبیلٹی ہے اب گانگ لی شو کو اینڈا کی پروگرس کے بارے میں بتا رہا ہوتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ ہمیں تینگیو کو بھی اس بارے میں انفارم کرنا چاہیے تو شو کہتا ہے کہ تینگیو نے ابھی تک اینڈا جتنا انٹرسٹ حاصل نہیں کیا اس لئے یہ ٹائم ٹھیک نہیں ہے اب زیانگ ایک جگہ کے باہر آئی ہوتی ہے اس جگہ کو دیکھنے کے بعد یہ کار میں بیٹھ کر انتظار کرنے لگتی ہے اور انتظار کرتے کرتے کہ یہاں پر سو جاتی ہے اب شو تینگیو آتا ہے شو زیانگ سے زیانگ کے بارے میں پوچھتا ہے تو زیانگ کہتا ہے کہ وہ تو کل دپہر کی باہر گئی ہوئی ہے اور ابھی تک واپس نہیں آئی اور کہنے لگتا ہے کہ مجھے لگا تھا کہ تم دونوں ساتھ ہوگے شو تو کنفیوز ہو جاتا ہے تو زیانگ کہتا ہے کہ کیا تم دونوں ایک دوسرے کو ڈیٹ نہیں کر رہے شو اس بات پر مسکرانے لگتا ہے زیانگ تو اس بات پر بہت ایکسائٹیڈ ہو جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ ہماری فیملی میں صرف تمہارے جیسے سانے لوگ کی کمی تھی تمہارے ساتھ میری سپورٹ ہے شو اس پر تھینکس بولتا ہے کہتا ہے کہ تم پروڈکشن لائن پر نظر رکھو یہ کہہ کر شو یہاں سے چلا جاتا ہے جیسے ہی جیانگ کی آنکھ کھلتی ہے یہ باہر آ کر دیکھتی ہے تو یہاں سے سارے لوگ جا چکے ہوتے ہیں اتنے میں شو کہ اس کو کال آتی ہے اور اسے پوچھتا ہے کہ تم کہاں پر ہو جیانگ کہتا ہے کہ میں باہر آئی تھی یہاں پر سگنلز اچھے نہیں ہیں اس لیے تمہاری کالز نہیں اٹھا پائی تو کہتا ہے کہ تم کہاں پر ہو میں تمہیں دینے کے لیے آتا ہوں جیانگ اس کو بتاتا ہے کہ میں سٹوڈیو سٹی میں ہوں اب شو شیانگ وین کو وائس میسیج کرتا ہے کہ تم سٹوڈیو سٹی میں ہو تو مجھے اپنی لوکیشن سنٹ کرو اور اب شو جیانگ کو لینے کے لیے جا رہا ہوتا ہے یہ رستے میں جیانگ کو کال کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کا نمبر بن جا رہا ہوتا ہے اب جیانگ بھی کار میکن جا رہی ہوتی ہے لیکن اس کا فیول ختم ہو جاتا ہے شو بھی کافی پریشان ہو گیا ہوتا ہے کیونکہ جیانگ کا نمبر کافی دیر سے بند آ رہا ہوتا ہے اب جیانگ ایک پارک میں آ کر ایک ورکر سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ مجھے اپنا فون چارج کرنا ہے لیکن یہ ورکر کافی روڈ ہوتا ہے کہتا ہے کہ اگر واشروم یوز کرنے ہے تو کر سکتی ہو باقی سب کے بارے میں مجھے کچھ نہیں پتا ہے یہ کہہ کر یہاں سے چلا جاتا ہے اب جیانگ یہی پر کھڑے ہو کر انتظار کر رہی ہوتی ہے تو یہ ورکر آ کر کہنے لگتا ہے کہ تم ابھی تک گئی نہیں تو جیانگ کہتا ہے کہ میرا فون چارج ہو رہا ہے تو یہ کہتا ہے کہ اندر تمہارا ہی فون آرہا ہے تو جیانگ کہتا ہے کہ آپ مجھے میرا فون لاؤ دیں گے تو یہ ورکر جیانگ کو فون اس کا لاکر دے دیتا ہے جیانگ شوو کو بتاتی ہے کہ میرے فون کی بیٹری ڈیڈ ہو گئی تھی تو شوڑ کہتا ہے کہ تم ابھی جہاں پر بھی ہو مجھے اس کی لوکیشن بھیجو لوکیشن بھیجنے کے بعد جیانگ ہی پر بیٹھ کر شو کا انتظار کرنے لگتی ہے کچھ دیر بعد شو یہاں پر بھاگتا ہوا آج آتا ہے جیانگ تو شو کو دیکھر کافی خوش ہو گئی ہوتی ہے شو کہنے لگتا ہے کہ یہ کس طرح کا ایٹیٹیوٹ ہے تم نہ تو اپنی کالز کا جواب دے رہی تھی اور نہ ہی تم نے مجھے اپنی اگزیکٹ لوکیشن بتائی اور تمہیں بغیر بتائے شہر سے نہیں آنا چاہیے تھا جیانگ کہنے لگتا ہے کہ میں غلطی سے گاڑی میں سو گئی تھی اور پھر میرے فون کی بیٹری ڈیٹ ہو گئی تم تو کچھ زیادہ ہی غصہ کر رہے ہو اس بات پر شو کہتا ہے کہ پھر میں نائسلی بھی حیف کر لیتا ہوں تو شو جیانگ کو حق کرنے لگتا ہے تو یہ کہتی ہے کہ یہ ورکر ہمیں دیکھ رہا ہے جیانگ اس ورکر کو بائے کر کے یہاں سے چلی جاتی ہے تو یہ ورکر ان دونوں کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو رہا ہوتا ہے اور یہ شو کو تھمز اپ بھی دیتا ہے اس کے بعد اب یہ دونوں جا رہے ہوتے ہیں تو شو کہتا ہے کہ ہم وہی پر چلتے ہیں جہاں پر تم نے اپنی کار پارک کی ہے تو جیانگ کہتی ہے کہ اس سے پہلے مجھے کہیں جانا ہے شو اپنا فون دے کر اس کو کہنے لگتا ہے کہ پھر تم مجھے راستہ بتاؤ جیانگ بھی ہستے ہوئے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے دوسری طرف دینگیو میں زائنگ ایگزیبیشن کے لیے سارا سمان ٹرک میں لوڑ کروا کر لیکن جانے والی ہوتی ہے کہ یہاں پر ینگ جیان آ جاتا ہے جو زائنگ سے کہتا ہے کہ تم میرے ساتھ آ جاؤ لیکن زائنگ کہتی ہے کہ کام پر ہمیں وہی کام کرنا چاہیے جو ہمارا ہے یہ کہہ کر زائنگ چلی جاتی ہے اور ینگ جیان تو زائنگ کے اسے سپانس پر بہت زیادہ حیران ہوتا ہے اب جیانگ نے جہاں جانا ہوتا ہے یہ وہاں سے واپس آ جاتی ہے تو شو اس کو کہتا ہے کہ ہمیں واپس جانے میں چار گھنٹی رکھ جائیں گی کہتا ہے کہ تم مجھے لیڈو چھوڑ دو اب شو جیانگ کو لیڈو ڈیپارٹمنٹ لے کر آ گیا ہوتا ہے اور یہ جیانگ کو ڈراب کرنے کے بعد یہاں سے چلا جاتا ہے جیانگ جب یہاں پر پہنچتی ہے تو زائنگ پہلے ہی کام شروع کروا چکی ہوتی ہے جیانگ اسے پوچھتی کہ کیا تم نے کھانا کھایا ہے تو زائنگ کہتی کہ ابھی نہیں تو جیانگ کہتی کہ پھر ہم چلتے ہیں اب جب یہ دونوں باہر آ کر کھانا کھا رہی ہوتی ہیں تو زائنگ کہتی کہ میں نے نہیں سوچا تھا کہ کبھی میں اور تم ایک ہی مقصد کے لیے کام کریں گے جیانگ کہتی ہے کہ ٹینیج میں میں سوچا کرتی تھی کہ اس دنیا میں تم مجھ سے سب زیادہ نفرت کرتی ہو زائنگ کہتی ہے لیکن تم اب ایسا کچھ نہ سوچنا جیانگ کہنے لگتی ہے کہ سکول میں میں نے جان بوچھ کر تمہارا ایڈمیشن لینے کی کوشش نہیں کی تھی زائنگ کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں ہم دونوں بچپن سے ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہی ہیں اور یہاں تک کہ ہم نے گاؤی کو بھی حاصل کرنے کیلئے ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹ کیا ہے اور کہنے لگتی ہے کہ تمہارا گاؤی سے فری اونیکون کے کارنڈ بریک اپ ہوا ہے جیانگ کہتی ہے کہ کیا یہ بات تمہیں اس نے بتائی ہے زائنگ کہتی ہے کہ یہ بات میں نے خود ریالائز کی ہے کیونکہ صرف یہی چیز تم دونوں کے دوسرے سے الگ کر سکتی ہے تعلق ہی نہیں رکھتی ہوتی اور ایسے ہی دونوں اپنے سکول ٹائم کی باتیں کرنے لگتی ہیں ایک درائنگ کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی ہوتی ہے کہ تم نے میرے ڈیزائنر بننے کے ہر سٹیپ کو دیکھا ہے اور میں امید کرتی ہوں کہ میں فیچر میں بھی تمہارے ساتھ اپنا ہر ہیپی مومنٹ شیئر کر سکوں اور باہر بیٹھ کر یونجیان بھی کچھ سوچ رہا ہوتا ہے جیانگ ابھی تک فیکٹری میں ہی ہوتی ہے اس کو شو کی کول آتی ہے شو کہنے لگتا ہے کہ تم کل کے ایونٹ کے کارن ابھی تک نہیں سوئی جیانگ کہتی ہے کہ میں جیتنا چاہتی ہوں لیکن مجھے ہارنے سے ڈر لگ رہا ہے شو کہتے ہے کہ فیلر کوئی بری چیز نہیں ہے کم از کم اس سے آپ کو ایک بہت ویلیوبل ایکسپیئنس تو حاصل ہوئی جاتا ہے اور جب تک تم کانفیڈنٹ ہو تو تم واپس آ سکتی ہو جیانگ کہتی ہے کہ کیا کبھی تم فیل ہوئے ہو شو کہتے ہے کہ ہاں میں بھی کل دفعہ فیل ہوا ہوں جیانگ پوشن لگتی ہے کہ کتنے لوگ اینڈ میں بڑی جیت حاصل کر سکتے ہیں شو کہتے ہے کہ بڑی جیت سے 1% لوگ ہی حاصل کر سکتے ہیں تم بھی اس 1% لوگوں کا حصہ بنا چاہتے ہیں اس لئے تم اتنی نیروس ہو جیانگ کہتی ہے کہ تم چاہتے ہو کہ میں 1% لوگوں کا حصہ بن جاؤں شو کہتے ہے کہ تم ہارو یہ جیتوں میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا اور جیانگ کو سونے کا کیک ایشو فون بن کر دیتا ہے اگلی صبح فیکٹری میں کام شروع ہو جاتا ہے اور اب لیڈو ڈیپارٹمنٹ کا جو ایونٹ ہوتا ہے وہ شروع ہو گیا ہوتا ہے اور تینگیو کے سبھی لوگ سبھی کسٹمرز کو اپنے سٹول کی طرف آنے کے لیے تینگیو کے پمپلٹس دے رہے ہوتے ہیں لیکن کوئی بھی ان سے یہ پمپلٹ نہیں لے رہا ہوتا لیکن جیان سبھی سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہمیں حمد نہیں ہارنی وینچین ہم نے مینجر سے کہنے لگتا ہے کہ ہمیں ضرور جیتنا ہوگا کیونکہ ہم نے اس ایونٹ پر کافی پیسے لگا دیئے ہیں مینجر کہتا ہے کہ بس تم دیکھتے جاؤ میں تمہیں اس بات کی گیرنٹی تو نہیں دی سکتا کہ ہمیں بہت فائدہ ہوگا لیکن تینگیو کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ تو پروفٹ کما کر ہی جائیں گے اور اب یہاں پر شروع بھی آ جاتا ہے انہوں نے اس وقت ایکزیبیشن بود بنایا ہوتا ہے وہ تینگیو کی ہسٹری کو ریفلیکٹ کر رہا ہوتا ہے اب جائنگ پوچھتی ہے کہ آپ کو ہمارا ایکزیبیشن بود کیسا لگ رہا ہے تو شروع کہتا ہے کہ کافی اچھا ہے ایسا لگ رہا ہے جیسے ہم ٹائم میں پیچھے آ گئے ہیں شروع زیان سے پوچھتا ہے کہ جیان کہاں پر ہے تو زیان کہتا ہے کہ وہ بھی تک یہاں پر نہیں پہنچی یوشن کہنے لگتا ہے کہ میں جانتی ہوں کہ وہ کہاں پر ہے تو شروع کہتا ہے کہ مذہبی معلوم ہے وہ کہاں پر ہے اس لئے میں جلدی سے اس کو واپس لے کر آتا ہوں یہ کہہ کر شروع یہاں سے چلا جاتا ہے جیانگ اپنے ڈیٹ کی قبر پر آئی ہوتی اور اب یہاں پر شروع بھی آ جاتا ہے شروع کہنے لگتا ہے کہ مجھے معاف کرنا مجھے بھی یاد آئے کہ آج تمہارے ڈیٹ کی برثڑے ہے جیانگ کہتا ہے کہ مجھے تمہارے آنے سے اچھا لگا ہے کیونکہ کسی کو تو ابھی تک میرے ڈیٹ کی برثڑے یاد ہے جیانگ شروع کو بتانے لگتا ہے کہ ہوا کے اگینسٹ بھاگنا اور خود سے شروعات کرنا یہ مجھے میرے ڈیٹ نے کہا تھا جیانگ کہنے لگتا ہے کہ میرے ڈیٹ کہا کرتے تھے کہ ایک لڑکی کو بھی فکر زندگی گزارنی چاہیے لیکن مجھے لگتا ہے کہ میرے ڈیٹ یہ بھی چاہتے تھے کہ میں مشکلات کا سامنا کروں بجائے اس کے کہ میں گیو اپ کر دوں تاکہ میں اپنے اور جیانگ فیملی کی عزت میں کوئی کمی نہ آنے دوں شروع کہتا ہے کہ تم پہلے ہی بہت اچھا کام کر چکی ہو جیانگ کہتی ہے کہ میں اس سے بھی زیادہ اچھا کام کروں گی یہ کہہ کر کہتی ہے کہ اب ہم یہاں سے چلنا چاہیے یہ جانے لگتی ہے لیکن شروع اس کو روک لیتا ہے شروع جیانگ کا ہاتھ پکڑتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ انکل آنٹ آپ فکر نہیں کریں میں جیانگ کا بہت اچھا سا خیال رکھوں گا یہ کہنے کے بعد شروع جیانگ کو یہاں سے لے کر چلا چاہتا ہے دوسری طرف ایونٹ پر سبھی لوگ فری یونکون کی طرف ہی اٹریکٹ ہو رہے ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے یہاں پر انٹرنیشنل موڈلز بلائے ہوتے ہیں اب مینیچر آکے وینچن سے پوچھتا ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے تو وینچن ہستے ہوئے کہتا ہے کہ ان کا ایونٹ تو بہت زیادہ بورنگ ہے مینیچر آکے وینچن سے کہتا ہے کہ سٹاف کو جا کر کہو کہ وہ تیار رہے جب جیانگ کپڑے چینج کر رہی ہوتی ہے تو شو اس سے پوچھتا ہے کہ تم آخر سٹوڈیو سٹی کیوں گئی تھی تو جیانگ باہر آتے ہوئے کہتا ہے کہ تمہیں جلدی اس کا مقصد بھی سمجھ میں آ جائے گا یہ کہہ کر جیانگ باہر آ جاتی ہے اور شو کے ساتھ جیانگ یہی پر کھڑی ہو جاتی ہے اب جیانگ شو کو اوپر سکرین کی طرف دیکھنے کے لیے کہتی ہے ایڈ چل رہا ہوتا ہے اور جیانگ نے تینگیو کے پرموشن ایڈ کے لیے ڈیفرنٹ ایکٹرز کی مدد لی ہوتی گے دیکھ کر تو سبھی لوگ تینگیو کی پرموشن ایڈ کی طرف دیکھنے لگتے ہیں اور سبھی لوگ تو اپنے فیورٹ ایکٹرز کو دیکھ کر ایکسائٹڈ ہو رہے ہوتے ہیں اور جیانگ نے اپنے اس سکیم سے کافی زیادہ لوگوں کی اٹینشن تینگیو کی طرف کر لی ہوتی ہے اور اس پرموشن ایڈ کو دیکھنے کے بعد بہت سارے لوگ اب تینگیو کے ایگزیبیشن بوت کے پاس آتے ہیں اور اس طرح سے جیانگ نے وینشن کی سبھی آرڈینس کو اپنی طرف کھینچ لیا ہوتا ہے وینشن کو تو یہ دیکھ کر غصہ آرہا ہوتا ہے کہ سبھی لوگ تینگیو کے ایگزیبیشن بوت کی طرف چلے گئے ہیں اور اب تینگیو کے ایگزیبیشن بوت پر بہت سارے لوگ تینگیو کے شوز کو پسند کر رہے ہوتے ہیں اب شو جیانگ سے کھینے لگتا ہے کہ اسی لئے تم سٹی سٹوڈیو گئی تھی جیانگ کہتی کہ کیا تم حیران ہو گئے ہو تو شو کہتے کہ نہیں تم نے میرے اور فیفی کے ساتھ ٹرک کھیلی ہے کیونکہ جیانگ نے یہ فیفی کی موم کی مدد سے کیا ہوتا ہے جیانگ شو کو تھینکس بولتی ہے یہ سنکہ شو مسکرانے لگتا ہے اور اب فیفی کی موم بھی انٹرنیٹ پر تینگیو کے ایونٹ کے بارے میں پڑھ رہی ہوتی ہیں اور دوسری طرف وینچین کا مینجر تو گھبرا گیا ہوتا ہے اور اب یہ لوگ لائٹنگ اور ساؤنڈ کی تھروں لوگوں کو اپنی گرفت ٹریکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوتا اب شو بی جیانگ کے ساتھ اپنے ایکزیبیشن بوت پر آ جاتی ہے اب وینچین کے ایکزیبیشن بوت کا جو ساؤنڈ سسٹم ہوتا ہے وہ اچانک سے بند ہو جاتا ہے اور یہاں پر ینگ جیانگ آتا ہوا دکھائی دیتا ہے جس کے ہاتھ میں کچھ فائرز ہوتی ہیں اور اب یہاں پر میوزک بچنے لگتا ہے اور ان میوزیشنز کو بھی تینگیو نے ہی انوائٹ کیا ہوتا ہے سبھی لوگوں کو یہ میوزک کافی پسند آ رہا ہوتا ہے گاؤی کو بھی تینگیو کو دیکھ کر خوشی ہو رہی ہوتی ہے جیانگ تو یہ سب دیکھ کر ایموشنل ہی ہو جاتی ہے اور اب یہاں پر میسے سونگ جیانگ نے اپنی ڈانسرز بھی بلائی ہوتی ہیں جو اس میوزک پر ڈانس کرنے لگتی ہیں اب جو گانا بجرا ہوتا ہے اس کو سبھی آرڈیمز گنگناہ رہی ہوتی ہے اس کو سن کر زائنگ بھی ایموشنل ہو جاتی ہے شو بھی یہ دیکھ کر کافی خوش ہوتا ہے اور جیانگ کو کمیجلیٹ کرنے کے لیے اس کو حق کرتا ہے جیسے ہی کہ میوزیکل شو ختم ہوتا ہے تو سبھی لوگ تنگیو کے لیے تارنگ پر جانے لگتے ہیں اور سبھی اب جیانگ کو سٹیج پر جانے کے لیے کہہ رہے ہوتے ہیں اب جیانگ سٹیج پر جا کر سبھی لوگوں کو شکریہ دا کرتی ہے اور اس کے ساتھ یہاں پر تنگیو کا ایک بہت بڑا بینر لٹکا دیا جاتا ہے آج یہ سب کچھ دیکھ کر جیانگ کو سبھی میمریز یاد آرہی ہوتی ہیں کہ آخر اس نے کس طرح سے تنگیو کی شروعات کی تھی اور جیانگ کو ایسے دیکھ کر شو کو اپنی اور جیانگ کی جرنی یاد آرہی ہوتی ہے پورے ایونڈ میں سبھی لوگ تنگیو کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں شو جب یہاں سے باہر آتا ہے تو اسے گاوی ملتا ہے گاوی شو سے کہتے کہ کیا ہم بات کر سکتے ہیں دوسری طرح فیکٹری میں کافی کام چل رہا ہوتا ہے وہ کہنے لگتا ہے کہ یہ تیسرا ٹرک ہے جو ہم لیڈوں کو بھیج رہے ہیں اور کہنے لگتا ہے کہ جیانگ جانتی تھی کہ سیلز بڑھ جائیں گی اس لیے اس نے ہمیں یہاں پر رہنے کے لیے کہا تھا اب جیانگ تنگیو واپس آ جکی ہوتی ہے جیانگ اپنے فیس دھو کر واپس جا رہی ہوتی ہے تو شو یہاں پر اشانک سے آ کر اس کو ڈرا دیتا ہے جیانگ کہتی کہ میں نے تمہیں کہا بھی تھا کہ تم میرا کینٹین پر انتظار کرو تو پھر تم یہاں پر کیا کر رہے ہو تو کہنے لگتا ہے کہ کیا یہ نارمل نہیں ہے کہ ایک بارفن امی گرفن کو کام سے پک کرے جیانگ شو کا مزاک اڑا رہی ہوتی ہے اور پھر شو جیانگ کو کس کر لیتا ہے اور اب کینٹین میں تنگیو کی سیلیبریشن پارٹی ہوتی ہے یہاں پر زیان کہنے لگتا ہے کہ آج ہم نے یورو ڈیپارٹمنٹ سٹور میں ایک بہت بڑی جیت حاصل کی ہے اور اس کے ساتھ ہم نے انڈسٹری کو بھی کافی امپریس کر دیا ہے اسی لیے اب انڈسٹری بھی ہماری فیوچر کی ڈیویلپمنٹ کی طرف کافی دھیان دے گی اسی لیے جب تک آپ اپنی پوری محنت کریں گے تو آپ سب کو بہت سارے فائدے اور بونس ملیں گے یہ سنکر سبھی کافی خوش جاتے ہیں اور تعلیم بجانے لگتے ہیں زیان کہنے لگتا ہے کہ آج ہم نے جیت حاصل ہوئی ہے اس کا کریٹ ہمارے بوس شو کو بھی جاتا ہے اور اب سبھی لوگ شو کو تھانکس کرنے کے لیے تعلیم بجانے لگتے ہیں اور زیان کہتا ہے کہ اس کا کریٹ ہماری بوس جیانگ کو بھی جاتا ہے جیانگ پیسن سب کو تھانکس کرنے لگتی ہے زیانگ کہتا ہے کہ ان دونوں کی ریڈرشپ میں ہی ہمیں یہ جیت ملی ہے تو ان کو بھی یہاں پر آ کر کچھ کہنا چاہیے شو جیانگ کو آگے کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں سٹیج پر نہیں جا رہا تم ہی جا کر کچھ کہو جیانگ سٹیج پر جا کر کہتی ہے کہ آپ سب نے بہت محنت کی ہے اس کے لئے میں آپ کو شکریہ آدھا کرتی ہوں اور مجھے فیوچر میں بھی آپ سب کی ضرورت پڑے گی جیانگ کہتا ہے کہ میں بس اتنا ہی کہوں گے تو زیانگ کہتا ہے کہ تم سے بہتن چھوٹی سے سپیچ نہیں دے سکتی اور اب یہ سب ہی ورکر سے پوچھنے لگتا ہے کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ مس جیانگ آپ سے کچھ اور بھی کہیں سبھی لوگ اس کے لئے شور مچاتے ہیں تو جیانگ کہتا ہے کہ میں آپ سب کے لئے گانا کھاتی ہوں اب یینگ جیان زیان سے پوچھتا ہے کہ زائن کہاں پر ہے زیان کہتا ہے کہ زائن نے کہا تھا کہ وہ یہاں پر دیر سے آئے گی یہ سننے کے بعد یینگ جیان یہاں سے چلا جاتا ہے اب یوشن شو کے پاس وائن لے کر آتی ہے اور کہنے لگتی ہے کہ تینگیو کو سپورٹ کرنے کے لئے تمہارا شکریہ شو کہنے لگتا ہے کہ مجھے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے جب جیانگ کا برا وقت چل رہا تھا اور سب نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا آپ تب بھی جیانگ کے ساتھ رہیں یوشن کہتا ہے کہ میں نے اس کو بڑے ہوتے ہوئے دیکھا ہے تو مجھے یقیناً اس کی مدد کرنی تھی شو کہتا ہے کہ کوئی بھی کارن اور پھر بھی مجھے آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہیے اور اب جیانگ گانا گانے لگتی ہے یوشن شو سے کہنے لگتی ہے کہ جیانگ کی پرسنلیٹی کے مطابق وہ اس طرح کی گانے پسند نہیں کرتی تو شو کہتا ہے کہ وہ یہ اپنے ورکرز کے ساتھ کلوز ہونے کے لیے کر رہی ہے یوشن کہنے لگتی ہے کہ جیانگ پہلے ورکرز کی بلکل بھی پرواہ نہیں کیا کرتی تھی وہ تو ایک پرنسس کی طرح رہا کرتی تھی کیونکہ اس کے پاس سب کچھ تھا لیکن اب سب مختلف ہو گیا ہے اور اب جیانگ کے پاس ایسا کوئی بھی نہیں ہے جو اس کو پروٹیکٹ کر سکے اسی لئے اس کو جو بھی کرنا ہے وہ خود کرنا ہے شو جیانگ کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے کہ اس نے بہت اچھا کام کیا ہے یوشن شو کو مسٹر شو کہہ کر نہیں بلاتی اور کہتی ہے کہ میں تمہیں شو کہہ سکتی ہوں جیانگ کی آنٹ کی حیثیت سے شو کہتا ہے کہ بلکل یوشن کہتی ہے کہ جیانگ کے کندوں پر بھی بہت بوجھ ہے اسے سب سے زیادہ کسی ایسے کی ضرورت ہے جو اس کی بوجھ کو بانٹ سکے تم سمجھ رہے ہو میں تم سے کیا کہنا چاہ رہی ہوں تو شو کہتا ہے کہ میں ہمیشہ اس کے ساتھ رہوں گا اور جیانگ جو بھی کرے گی میں اس کا ساتھ دوں گا جیانگ نے کافی اچھا گانا گایا ہوتا ہے تو سبھی ورکرز جیانگ کے لیے تاریاں بچا رہے ہوتے ہیں اور اب جیانگ باقی سب کو بھی اپنے ساتھ سٹیج پر گانا گانے کے لیے بلاتی ہے اور زیان شو کو بھی سٹیج پر لے کر آتا ہے اور اس طرح سے یہاں پر یہ سب لوگ کافی انجوائے کرتے ہیں اور آج جیانگ بھی بہت زیادہ خوش ہوتی ہے جیانگ گاوری سے ملنے کے لیے آتی ہے گاوری کہتا ہے کہ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو زیانگ کہتی ہے کہ میں نے سوچا کہ اپنے لگ کو ٹرائے کرتی ہوں اور آپ مجھے اس ٹائم یہاں پر مل گئے ہیں اب یینگ جیانگ زیانگ کو لینے کے لیے آ رہا ہوتا ہے زیانگ فوٹ پارک پر کھڑی ہوتی ہے اور اس کو یاد آنے لگتا ہے گاوری نے اس کو اپنی شادی کا کارٹ دیا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے امید ہے کہ تم میری شادی میں ضرور ہوگی اس بات کو یاد کرتے ہوئے زیانگ جا رہی ہوتی ہے یہ کافی اپسٹ ہوتی ہے یینگ جیانگ زیانگ کو کال بھی کر رہا ہوتا ہے لیکن زیانگ کوئی کال نہیں اٹھاتی اب شو اور جیانگ تینگیو کی چھت پر آتے ہیں شو اپنے فون پر گانا لگاتا ہے اور پھر یہ دونے دوسرے کو حق کرتے ہوئے ہلکا سے ڈانس کرنے لگتے ہیں شو جیانگ سے کہتا ہے کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں زیانگ بھی کہنے لگتا ہے کہ میں بھی تم سے پیار کرتی ہوں اور پھر یہ دونوں کچھ دیر ایسے ہی ڈانس کرتے رہتے ہیں اب یینگ جیانگ جب گھر پہنچتا ہے تو زیانگ پہلے ہی گھر آ چکی ہوتی ہے یینگ جیانگ جب اس کے پاس آتا ہے تو زیانگ بہت زیادہ ڈرنک کر رہی ہوتی ہے تو اس سے پوچھنے لگتا ہے کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے یینگ جیانگ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اسے پوچھے جا رہا ہوتا ہے کہ کیا ہوا ہے تو زیانگ یینگ جیانگ سے کہتی ہے کہ ہم شادی کر لیتے ہیں یینگ جیانگ تو یہ بات سن کا شوق میں ہی آ جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ تم نے کافی زیادہ ڈرنک کر لی اس لئے تم اس طرح کی باتیں کر رہی ہو یینگ جیانگ اس کو اندر لے کر جانے لگتا ہے تو زیانگ کہتی ہے کہ کیا تم مجھے کافی لمبے ٹائم سے پسند نہیں کرتے یینگ جیانگ کہتا ہے کہ ہاں یینگ جیانگ کہتا ہے کہ یہ بہتر ہے کہ یہاں پر میں ہی کھڑا ہوں یہ سننے کے بعد زیانگ آن سے چلی جاتی ہے زیانگ اپنے روم میں بیٹھ کر بہت زیادہ اپچٹ دکھائی دے رہی ہوتی ہے اور یینگ جیانگ بھی باہر اداس بیٹھا ہوتا ہے اب شو نے اپنے فون پر جیانگ کی تصفیر لگا لی ہوتی ہے جس کو دیکھ کر یہ کافی مسکرارہ ہوتا ہے اور دوسری طرف جیانگ ان شوز کو دیکھ کر کافی خوش ہوتی ہے جو اس کے ڈیڈ نے اس کو لکھ کر دیے ہوتے ہیں اور اب تینگیو میں اس ایونٹ کے بعد کام بہت زیادہ بڑھ گیا ہوتا ہے اب سونگ جین سب سے کہہ رہی ہوتی کہ آرڈرز جتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں لیکن ہمارے پاس ورکرز کی کمی ہے یوشن کہتی ہے کہ تم لوگ بحث کرنا بند کرو اس کا ایک ہی حال ہے کہ ہمیں اپنے آرڈرز کے لیے او ای ایم فیکٹری ڈھوننی ہوگی زیان یوشن سے پوچھتا ہے کہ زیانگ کہاں پر ہے تو یوشن کہتی ہے کہ زیانگ لیڈوں میں ایک میڈیا انٹریویو دینے کے لیے گئی ہوئی ہے اور زیانگ کہتا ہے کہ مجھے وہ شخص مل گیا ہے جس کے ساتھ ہم کام کریں گے اس کے بعد زیانگ کی موم کپڑے ہنگ کر رہی ہوتی ہیں تو یہاں پر ایک سیٹیفیکیٹ نیچے گرتا ہے موم یہ کھول کر دیکھتی ہیں تو یہ زیانگ اور ینگ زیانگ کی شادی کا سیٹیفیکیٹ ہوتا ہے یہ دیکھ کر تو زیانگ کی موم بہت زیادہ حیران ہو جاتی ہیں دوسری طرف وہ بھی بیٹھ کر ینگ زیانگ کی شادی کا سیٹیفیکیٹ دیکھ رہا ہوتا ہے اور دیکھتے ہو کہنے رہتا ہے کہ تم زیانگ کو اتنا پسند کرتے ہو کہ تم نے نکلی میری سیٹیفیکیٹ بنوا لیا ہے اب ہمیں دکھایا جاتا ہے ینگ زیانگ سے پوچھتا ہے کہ تم نے رات جو بھی کچھ کہا تھا ہم اسے بھول سکتے ہیں تو زیانگ کہتی ہے کہ کسی ایسے شخص سے شادی کرنا جس کو میں جانتی نہیں ہوں اس سے بہتر ہے کہ میں تم سے شادی کر لوں کیونکہ ایسا کہہ کہ ہم دونوں پیسفل زندگی گزار سکتے ہیں اور ویسے بھی شادی کا مطلب یہی تو ہوتا ہے اور پھر یہ دونوں اپنی ویڈنگ پکچر لیتے ہیں جو کو بھی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی اور اتنے میں زیانگ کی موم یہ سیٹیفیکیٹ ینگ جان کو لاکر دکھاتی ہیں اور پوچھتے ہیں کہ تم نے آخر زائنگ کے ساتھ کیا کیا ہے تو ینگ جان کہتا ہے کہ ہم نے شادی کر لی ہے اب فیکٹری میں زائنگ کہہ رہی ہوتی ہے کہ ہم اپنے نئے بیچ کے لیے ہنڈرٹ اینیورسری کا تھیم استعمال کریں گے یہ آئیڈیا تو سب کو ایک کافی پسند آتا ہے لیکن یوشن کہتی ہے کہ ہمارے پاس صرف تین مہینے ہیں تو جوانگ کہتی ہے کہ ہم تین مہینے میں یہ کام ضرور کر لیں گے کیونکہ تینگیو کے سو سال سب کے لیے ہی بہت امپورڈنس رکھتے ہیں اب سب ہی اس آئیڈیا کے لیے مان گئے ہوتے ہیں اتنے میں زائنگ کو اپنی موم کی کول آتی ہے تب زائنگ اپنی موم سے بات کر لیتی تو جوانگ اسے پوچھتی ہے کہ کیا تمہاری موم نے تمہاری لیے کوئی مشکل کھڑی کر دی ہے زائنگ کہتی کہ کچھ بھی نہیں بس میں نے ینگ جان سے شادی کر لی ہے یہ سنتے ہی یوشن اور جوانگ تو بہت زیادہ حیران ہو جاتی ہیں زائنگ کہنے لگتا ہے کہ تم نے تمہیں بتایا ہی نہیں اور جوانگ تو اتنا شوق میں ہوتی ہے کہ یہ اس کو یہاں سے باہر لے کر چلی جاتی ہے جوانگ زائنگ کو اپنے آفس میں لے آتی اور اسے پوچھتی ہے کہ یہ کب ہوا تو زائنگ کہتی ہے کہ کل جوانگ کہتی کہ ایم جان کے بارے میں تمہیں جانتی ہوں گی وہ ایسا کرنا چاہتا تھا لیکن کیا تم اس ریلیشنشپ کے لیے سیریس ہو تو زائنگ کہتی ہے کہ میں بس اپنے چانس کو اور مس نہیں کرنا چاہتی زائنگ پوچھتی ہے کہ کیا تم گاؤی کو بلکل بھول گئی ہو دوسری طرف زائنگ کی مام کہہ رہی ہوتی ہیں کہ جب زائنگ واپس آ جائے گی تو تم دونوں مجھے ساری بات ایکسپلین کرو گے اور کہہ رہی ہوتی ہیں کہ تم دونوں نے تو ایک دیٹ بھی نہیں کیا اور اچانک کہ تم دونوں نے شادی کر لی ہے ینگ جان کہتے کیا فکر نہیں کرے میں ساری زائنگ کا بہت اچھے سے خیال رکھوں گا زائنگ کی مام یہ بات سن کر اندر چلی جاتی ہیں جیانگ زائنگ کو بتا رہی ہوتی کہ گاؤی بہت سالوں سے ہیلن سے پیار کرتا ہے گاؤی کے سب سے مشکل وقت میں ہیلن اپنا سکول چھوڑ کر شہر میں کام کرنے کے لیے آ گئی تھی تب ہی سے یہ دونوں ریلیشنشپ میں ہیں جب مجھے ان کی ریلیشنشپ کے بارے میں پتا چلا تھا تو میں بھی یہی سوچا کرتی تھی کہ میں گاؤی کے لیے بیسٹ چوائس ہوں اتنے سالوں میں گاؤی کی دل میں ہیلن کے لیے پیار کبھی بھی کم نہیں ہوا اسی کارن میں اور تم وہ ٹینچن حاصل نہیں کر سکے جو ہم گاؤی سے چاہتے تھے زائنگ کہتی کہ تمہیں یہ سب کچھ پہلے سی پتا تھا لیکن میں نے اتنے سال بلاوجہ گاؤی کا انتظار کیا ہے یہ اپنے پر ہس رہی ہوتی ہے تو جیانگ اس کو کہتی ہے کہ ینگ جیان تمہیں پیار کرتا ہے تمہیں بھی تو یہ بات معلوم ہے میں بس یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر تم گاؤی کو بھلا چکی ہو تو پھر ینگ جیان کے ساتھ ایک بہت اچھی زندگی گزارو اب زائنگ جب گھر آتی ہے تو ینگ جیان باہر اس کا انتظار کر رہا ہوتا ہے زائنگ پوچھتی ہے کہ موم اوپر ہے تو ینگ جیان کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں تو زائنگ کہتی ہے کہ میں اکیلے میں ان سے بات کرنا چاہتی ہوں یہ کہہ کر یہ اندر چلی جاتی ہے اب زائنگ پوچھتی ہے کہ میں نے تمہیں صرف ینگ جیان کے ساتھ اچھے سے برطاؤ کرنے کے لیے کہا تھا کہ وہ تمہارا خیال رکھے لیکن تم نے اسے شادی کر لی ہے میں بھی تمہارا بھلا ہی سوچتی ہوں کہ تمہاری شادی کسی اچھے اور امیر انسان سے ہو زائنگ کہتی ہے کہ اب جب میں نے ینگ جیان سے شادی کر لی ہے اس لیے آپ میرے خلاف ہو گئی ہیں موم غصے میں کہنی رکھتی ہے کہ کیا تم بھول گئے ہو کہ ینگ جیان کا ڈیٹ جب ڈرنک کر لیتا تھا وہ کیا کرتا تھا مجھے یہ ڈر ہے کہ 20 سالوں بعد ینگ جیان بھی بلکل ویسا ہی ہو جائے گا تو تب تم کیا کرو گی اس لیے میں تمہاری مخالفت کر رہی ہوں باہر کھڑا ینگ جیان بھی ساری باتیں سن رہا ہوتا ہے زائنگ اپنی موم سے کہتی ہے کہ جب وقت آئے گا ہم اس کے بارے میں تب بات کریں گے کس کو پتا ہے کہ 20 سال بعد میں بلکل آپ جیسی ہو جاؤں اور اگر تب ینگ جیان ایسا ہو بھی جائے تو تب میں اس کے لیے ایک اچھا میچ ہوں گی یہ کہنے کے بعد زائنگ نیچے چلی جاتی ہے اس کے بعد ینگ جیان زائنگ سے پوچھتا ہے کہ کیا تمہیں پشتاوہ ہو رہا ہے تو زائنگ پوچھنے لگتے کہ کیا تمہیں پشتاوہ ہو رہا ہے ینگ جیان کہتا ہے کہ ہمارا ریلیشنشپ ہمیشہ ہی تم پر ڈیپینٹ کرے گا اور میں ہر چیز میں اپنے بیس دینے کی کوشش کروں گا اور انتظار کروں گا کہ کب تم مجھے ایکسپٹ کرتی ہو اس کے بعد جیانگ مال میں ویڈنگ گفت لینے کے لیے آئی ہوتی ہے اور پھر جیانگ ہاسپیلل میں اسی لیڈی سے ملنے کے لیے آتی ہے جس کو اس نے گاؤی کے ساتھ دیکھا تھا اور یہ لیڈی ہیلن ہوتی ہے ہیلن جیانگ کو جانتی ہوتی ہے اور کہنے لگتی ہے کہ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ تم مجھے یہاں پر ملنے کے لیے آئی ہو لیکن میں نے نہیں سوچا تھا کہ ہماری افیشل ملاقات ایسے حالات میں ہوگی جیانگ کہنے لگتی ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آرہا میں آپ سے کیا کہوں میں یہاں پر آپ کو ویڈنگ گفت دینے کے لیے آئی ہوں اور جیانگ جس کے لیے فلاورز لائی ہوتی ہے ان کو ٹیبل پر رکھ دیتی ہے تو ہیلن کہنے لگتی ہے کہ سن فلاور میرا فیوریٹ فلاور ہے اور ان فلاورز کے لیے جیانگ کو تھنکس بولتی ہے ہیلن کہنے لگتی ہے کہ مجھے تمہاری فیملی اور گاوی کی درمیان جو مسئلہ ہے اس کے بارے میں معلوم ہے میں جانتی ہوں کہ تم گاوی سے نفرت کرتی ہو اور اس سب کے قارن تمہاری زندگی میں ایک بہت بڑا چینج آ گیا ہے لیکن پھر بھی میں تم سے کہوں گے کہ تم اس سب کے لیے گاوی کو بلیم نہیں کرو جیانگ کہتی ہے کہ یہ معاملہ میرے اور گاوی کی درمیان ہے ہیلن کہتی کہ میں جانتی ہوں لیکن گاوی کی ایک ایسی سائٹ بھی ہے جو تم نہیں جانتی وہ بہت رہم دل ہے مجھے لاسٹ ٹیج بریسٹ کینسر ہے اس کے باوجود گاوی میرے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ مجھے ایک کمپلیٹ زندگی دے سکے یہ سننے کے بعد جیانگ کہتی کہ میں یہاں پر صرف ویڈنگ گفت دینے کے لیے آئی تھی اس لئے میں گاوی کے بارے میں مزید کچھ بھی جاننا نہیں چاہتی ہیلن اور بھی کچھ بتانے لگتی ہے لیکن جیانگ یہ سنن کر یہاں سے جانے لگتی تو ہیلن کہتی ہے کہ گاوی کے ڈیڈ بیمار ہیں اور میں بھی اتنی بیمار ہوں گاوی نے کبھی بھی فیملی کا پیار محسوس نہیں کیا جیانگ یہ سنن کر حیران ہو جاتے اور کہنے لگتی ہے کہ گاوی کے ڈیڈ تو کافی ٹائم پہلے اس دنیا سے چلے گئے تھے ہیلن کچھ کہنے والی ہوتی کہ اتنے میں نرس آ جاتی ہے ہیلن کو چیک اپ کے لیے لے کر جانے کے لیے ہیلن کہتی ہے کہ مجھ پہ بھروسہ کرو گاوی کے ایسا گڑنے کا کوئی کارن ضرور ہوگا دوسری طرف گاوی اپنے ڈیڈ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ اس ویکنڈ میں ہیلن سے شادی کر رہا ہوں گاوی کے ڈیڈ یہ سن کے خوش جاتے ہیں کہنے لگتے ہیں کہ اب تمہارا بھی خیال رکھنے کے لیے کوئی ہوگا اب یوشن جیانگ کے پاس فیننینشل رپورٹس لے کر آتی ہے یوشن اس کو ایسے دیکھے پوشن لگتے ہیں کہ تمہیں کیا ہوا ہے جیانگ کہتی ہے کہ کیا آپ کو پتا ہے کہ میرے ڈیڈ کے گاوی کو اڈاپٹ کرنے کا پروسس کیا تھا یوشن کہتی ہے کہ تمہارے ڈیڈ کے سیکرٹری نے اس کو ہینڈل کیا تھا اور اس کو تو ریزائن کیے ہوئے کئی سال ہو گئے ہیں اور وہ اب ابروڈ جا کر سیٹل ہو گیا ہے جیانگ کہتی ہے کہ اس ٹائم پر گاوی کے دونوں پیرنٹس کی ڈیتھ ہو گئی تھی نا یوشن کہتی ہے کہ اس بات کو اتنے سال گزر گئے ہیں اور ویسے بھی اب تمہیں گاوی کے بارے میں سوچنا بند کر دینا چاہیے جیانگ کہتی ہے کہ میں بہت کنفیوز ہوں کیونکہ میں نے سنا ہے کہ گاوی کے ڈیڈ کی ڈیتھ نہیں ہوئی اگر ایسا ہے تو میرے ڈیڈ نے مجھے کیوں کہا تھا کہ گاوی کے دونوں پیرنٹس کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور یوشن سے کہتی ہے کہ کیا آپ میرے لیے چیک کر سکتی ہیں یوشن کہتی ہے کہ اگر یہ بات تمہارے لیے اہم ہے تو میں اس کے بارے میں ضرور پتہ لگواتی ہوں اب جیانگ فیکٹری سے باہر آتی ہے تو یوشن یہاں پر بیٹھا ہوتا ہے جیانگ اسے کہتی ہے کہ ہم واک پر چلتے ہیں جب یہ دونوں واک کر رہے ہوتے ہیں تو جیانگ اس کے اور زائنگ کے بارے میں بات کرنی لگتی ہے تو یوشن کہتی ہے کہ کیا تمہیں بھی یہی لگتا ہے کہ میں زائنگ کو ڈیزارف نہیں کرتا جیانگ کہتی ہے کہ یہ زائنگ کی خوش قسمتی ہے کہ تم اس کے ساتھ ہو یوشن کہتا ہے کہ تم لڑکی ہو اس لیے تمہیں دوسروں کو کمفرٹ کرنا آتا ہے لیکن میں تم سے سچ کہوں گا شو تمہیں ڈیزارف نہیں کرتا جیانگ ہستے وہ کہتی ہے کہ اگر اس نے یہ سن لیا تو وہ پاگل ہو جائے گا یوشن کہتا ہے کہ وہ بہت ایروگنٹ ہے اور ہمیشہ ایسے ایکٹ کرتا ہے جیسے اس سے بہتر کوئی بھی نہیں ہے جیانگ کہتا ہے کہ وہ تھوڑا سا ایروگنٹ ہے اس لیے لوگوں کو اس کے بارے میں غلط فہمی ہو جاتی ہے جیانگ کہتا ہے کہ آج تینگیو جہاں پر بھی ہے اس میں کریڈٹ شو کو بھی جاتا ہے اور وہ اندر سے کافی نائس انسان ہے بس وہ دوسروں کو یہ چیز شو نہیں کرواتا زیادہ آسانی سے ینگ جیانگ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے لیکن اگر وہ تمہیں کبھی تنگ کرے تو مجھے بتانا میں اس کو نہیں چھوڑوں گا اب جیانگ تینگیو کو دیکھتے ہوئے ینگ جیانگ سے کہتی ہے کہ تینگیو کے کارن تم اور زائنگ ایک دوسرے کے زیادہ قریب آگئے ہو اس لیے تم دونوں کو ساتھ میں بہت اچھی زندگی گزارنی چاہیے اب یوشن تینگیو کی فینینشل رپورٹ سمیٹ کروانے کے لیے باوشنگ آتی ہے تو گونگلی کہتا ہے کہ میں آج کل کچھ زیادہ بھیجی تھا کہ آپ کو یہاں پر آنا پڑا حصولا تو مجھے آنا چاہیے تھا لیکن یوشن کہتا ہے کہ یہ ایک ہی بات ہے اب یہاں سے میسٹر میں گزر کر جاتا ہے جس کو شو تھومس کہتا ہے جس کو دیکھا یوشن کہنے رکھتی کہ کیا تم لوگ جنگینگ کیپٹل کے ساتھ بھی کام کرتے ہو تو گونگلی کہتا ہے کہ ہاں ہم کچھ پروجیکٹس کے لیے ساتھ میں کام کرتے ہیں اب شو کو جیانگ کی کال آتی ہے جو اس کو سیٹریڈی کو اپنے گھر آنے کے لیے کہہ رہا ہوتا ہے جیانگ کہتا ہے کہ میں سیٹریڈی کو نہیں آ سکوں گی کیونکہ مجھے اپنے ڈاگ کو ویٹنری ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا ہے شو کہتا ہے کہ پھر سنڈے کو میں تمہارے پاس آ جاؤں گا لیکن جیانگ کہتا ہے کہ میں سنڈے کو بھی بیزی ہوں شو اس سے پوچھتا ہے لیکن جیانگ اس کو نہیں بتاتی اور یہ کہہ کر یہ کال بند کر دیتی ہے اور ساتھ ہی یوشن شو سے ملنے کے لیے آ جاتی ہے یوشن شو سے پوچھتی ہے کہ جنگ یانگ اور باؤ شنگ کی کوپریشن کس پروجیکٹ کے لیے ہے شو کہتا ہے کہ اینڈا کے لیے یہ پارٹ یہی پر ختم ہو جاتا ہے آگے ڈرامے میں کیا ہونے والا ہے یہ جانے کے لیے دیکھیں نیکسٹ پارٹ تب تک کے لیے سٹے کنیکٹیڈ